موسیقی بہت خوبصورت بنایا ہے اور اس نے ایک بات کہی کہ شکر کرنا میری ہر بات کا شکر کرنا میں دوں یا نہ دوں کیونکہ مجھے شکر گزار بندے بہت پسند ہیں ہم بہت ساری باتوں سے ناشکری کرتے ہیں اور آج میں چھوٹا سا آپ سے یہی میسیج شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ اللہ رب العزت نے کبھی بھی چاہے وہ ہمارے مذہب میں ہو ہمارے مذہب سے نہ ہو چاہے اسے کوئی یاد کرتا ہو یا اسے یاد نہ کرتا ہو لیکن وہ ہمیشہ ہمارے شہرک کے قریب ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیں عطا کرتا رہتا ہے ہمیں عزماتا رہتا ہے آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ میرے رب نے کہا ہو کہ اس نے میرا نام نہیں لیا آج میں اس کو رسک اس کا بند کر دوں یہ تو انسان کی فطرت ہے یہ تو انسان کی انسانیت ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ میرا مجھے اس نے بات مجھ سے نہیں کی یہ میری زبان کا نہیں ہے میں اسے نہیں دوں یہ صرف انسان کی اوقات ہوتی ہے لیکن میرا رب جو ہے نا وہ ہر بندے سے اور میں کہتے ہوں اس کی عزمائش زیدہ ہوتی ہے اس سے جس سے وہ بے انتہا پیار کرتا ہے خدا کی قسم میں کہتے ہوں میں روز اگر اللہ پاک کی جب میں آنکھ کھولوں تو میں کہوں میرا رب تیرا شکر ہے تو نے مجھے اوپر سے نیچے ہر نعمت عدا کر دی با خدا کیونکہ میرے پروگرام میں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں جن کا بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے تو میں کہتے ہوں اللہ تُو نے مجھے بہت خوبصورت بنا میں جب آئینہ دیکھتی ہوں اللہ میرے ہاتھ بھی ہیں میری آنکھیں بھی ہیں میں بول بھی سکتی ہوں سن بھی سکتی ہوں تیرے نظارے بھی دیکھ سکتی ہوں لیکن وہ اس دنیا کے لیے لیکن میں کہتے ہوں جس کو یہ چیزیں نہیں ملی اس کو اللہ نے ستر گناہ زیادہ دینا ہے اس جہاں میں وہ اس کا بات ہے تو اللہ کی تمام نعمتوں کو بہت شکر ادھا کرے کیونکہ سمٹیم ہم دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں کسی کو چھوٹا کہہ دیتے ہیں کسی کو کالا کہہ دیتے ہیں کسی کو ناٹا کہہ دیتے ہیں نہ کہا کریں اپنے بچوں کو گائٹ کریں کہ بیٹا کوئی اگر آپ سے کم تر ہے تو اس کو زیادہ حمیت دیں کیونکہ میرے رب کی ازمائش ہے انسان کی ازمائش نہیں ہے تو اپنا بہت خیال رکھیں شاید میں کیونکہ جب میں رب کی ہم اپنے رب کی جب بات کرتے ہیں جو سارے جب ایک بات کہوں گے میں صرف ایک لفظ کہوں گے الحمدللہ رب العالمین وہ رب ہے تمام جہانوں کا وہ صرف میرا یا آپ کا نہیں ہے وہ ہر اس شخص کا ہے جس کے دل میں انسانیت ہے اور یہ اس کا اور اس کا معاملہ ہے میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے تو اللہ کا شکر کرنا سیکھیں اور اللہ نے اگر آپ کو میں کہتے ہیں صرف آپ کے جسم میں ہر پارٹ جو دی ہے اس کا جتنا بھی سجدہ کریں وہی کم ہے باقی تو باتیں بعد میں چلیں جی یہ ہے میرا میسیج آپ سے اور آپ کے دل میں بھی اللہ پاک بہت سارا رحم ڈالے ایک دوسرے کو درگزر اور معاف کرنا سیکھیں اور شکر کرنا سیکھیں بس پھر سمجھ لیں آپ کی سارے اپنے معاملات اس پر چھوڑیں سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے خود با خود ہی سمرتے رہیں گے اچھا آج میری بہت ہی پیاری بہن موجود ہے میری بہت خواہش تھی پچھلے میں خمیر تحضر یا فرائیڈے کو میری ان سے بات ہوئی تھی تو میں نے کہا میں اگر نیکس فرائیڈے آپ کو بلواؤں گی اور میں نے آپ کوشش کی اپنا پرومیس نہیں بھانے کی سم ٹائم ظاہر بات ہم بہت ساری باتوں میں لگ جاتے ہیں بھول جاتے ہیں لیکن میں نے کہا میں نے آپ سے پرومیس کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں میرے اس گوڈ مورننگ جو وینس ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سکلز اور ایک پروموشن پرگرام ہے ہر اس پرسن کے لیے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں ہم آویر ہو سکتے ہیں آج میں آویرنیس کا ایک چھوٹا سا سیکمنٹ ہے اور میں چاہتی ہوں آپ بھی سنیں دیکھیں اگر اللہ کچھ نہ دے تو ہم کیا رک جائیں گے نہیں ایسا نہیں وہ اللہ دیکھتا ہے کہ میں تجھے اگر کچھ چیز نہیں دیتا تو کیا تُو نہ شکری کرتا میری بڑی پیاری سی یہاں پر بہن موجود ہیں حافظہ مریم اور یہ بلائنڈ ہے دیکھ نہیں سکتی لیکن انہوں نے کہا نہیں میرے رب نے مجھے انتخاب کیا ہے میرے لئے منتخب میرے لئے قرآن منتخب کیا ہے میں کہتی ہوں بہت شکر گزار ہوں میں سسٹر کی جو اس وقت میرے گوڈ مورننگ سبھی پر تشریف لائیں گے اسلام علیکم مریم کیسے ہو آپ ٹھیک ہو جی کیسا لگا آج آج مجھے بتائیں آپ تو حافظی قرآن ہیں آپ کے تو دل میں قرآن اترا ہوئے آپ کے دماغ میں اور آپ کو نظر نہیں آتا تو یہ کیسے شوق پیدا ہوا آپ کو بس مہم یہ سٹارڈنگ سے ہی تھا پھر اس طرح تھوڑا تھوڑا کرتے پھر بڑی ہوتی گئی تو پھر اور بھی زیادہ شوق ہوا پھر اس طرح کمپلیٹ کر لیا کیا بات امی ابو نے جب آپ جب آپ نے چھوٹی سی تھی کب سے پڑھنا شروع کیا کافی چھوٹی تھی تا قریباً تب سے قاعدہ پڑھنا سٹارڈ کیا تھا قاعدہ تو پھر آپ نے ایک ہوتا ہے نا لوگ چھوٹا سا قاعدہ پڑھ کی یا قرآن پڑھ کے لیکن آپ نے حفظ کا کس طرح آپ کے mind میں ہے نہیں نہیں میں نے قاعدے سے ہی زبانی مطلب مجھے کوئی ایک دو چیزیں پڑھ کر سنا دینا ایک دو بار دو میں یاد کر دینا بڑی بات ہے بڑی بات ہے بڑی بات ہے امی ابو اور ابھی میں آ دیکھا آپ کے سسٹر کیا سوری ان کا نام کیا میرا میرا آپ کو لے کر آئی ہیں اور وہ آپ کو پکر پکر کر تو ابھی گھر پہ بہت ساری چیزوں سے تو آپ واقف ہوتی ہوں گی کہ یہاں پر میں جانا ہے یہاں پر جانا ہے ایسا ہوتا ہے گھر پہ میں خود ہی پھرتی ہوں اوپر نیچے ہر طرف کام بکر لیتے ہیں جی کام کرتی ہوں کارتی تو نہیں ہوں کھانا بنانے کے علاوہ اور سارے کام کر لیتے ہیں سارے کام کر لیتے ہیں جا بات ہے گھر کی صفائی سب سے ملنا شادیوں پہ جانا آپ کو بتا ہے بہت خوبصورت ہے کسی نے بتایا آپ کو گھر پہ فیملیز کہتے ہیں سمارٹ اتنی پیاری سی ڈال سی ہو بہت حسین ہو آپ بہت پیارے ہیں میں نے آپ کو جب میں نے آپ کو بہت غور چاہی میں یہاں بیٹی دیکھ رہی تھی میں نے کہا دیکھو کتنی پیاری بچی ہے یہ اور میں کہتی ہوں آپ اپنی بچوں کا بہت خیال رکھیں اگر ان کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ان بچوں کو منشن کریں یہ ہوتا ہے موٹیویشنل میسیج ان کو اپنی اللہ کی دیوی نعمتیں جو ہے نا یہ پوری جسم جسمانی جو ہمیں ہر عزا دیا ہے اس کے بارے میں ان کو منشن کریں کہ بیٹا اللہ نے آپ کو ہر چیزہ تک کیا اللہ کا شکر کرنا سیکھیں اچھا گوڑیا یہ بتائیں کہ قرآن حفظ کیا اب آپ کا میسیج کیا ہے جو آپ دینے کے لیے سپیشلی یہاں آئیں ہیں میسیج یہ ہے کہ میں آن لائن پڑھانا اسٹارٹ کیا ہے میں نے بہت سے لوگ خواتین ہیں بہت سے رڑکیاں ہوتی ہیں جو جانی پاتی پڑھنے ٹائم نہیں ہوتا یا آج کل یہ ہے ہمائے معاشرے میں کہ سکول اور کالجز وغیرہ کو بہت زیادہ ترجی دیتے ہیں اور قرآن کی طرف کافی لوگا دھیان نہیں ہوتا تو یہ پھر کبھی ٹائم نہیں ہوتا تو یہ شورٹ ٹائمنگ پہ ہے اور کوئی گروپ بغیرہ بھی نہیں ہے زیادہ پروبلم بھی نہیں ہے یہ ازیلی آسانی سے مجھ سے وٹسپ پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس وہ آئیں پڑھنے کے لئے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نو مہم کونٹیک کریں جسٹ موبائل پہ ہی وٹسپ پہ ہی پڑھیں جی ہمارے میرے پاس آئیں پڑھنے اچھا ایک اور بات میں پوچھا مریم اور کیا آس کیونکہ بہت ابھی ایس کمپیر ٹو میں اگر بیس سال پرانی بات کروں تو لوگ پھر بھی ٹائم نکال لیتے تھے ٹھیک ہے اب بہت بیزی شیڈول ہو گیا بہت ٹائم لوگوں کے پاس کم ہو گیا اب مجھے بتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاہے آپ دیکھیں علم حاصل کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چین تک ایک میسیج ہے تو ہاں اگر آپ چاہے اورنگی ٹان میں یا کروکورنگی میں جہاں پر بھی اگر ایسا نہیں ہو سکتا وہ خواتین جو اپنا تلفز یا اپنا قائدہ ٹھیک کرنا چاہیں اور میں وہاں پہ بیٹھے وی ناظرین میں ان خواتین سے بھی کہوں گے اگر ہفتے میں دو دن کلاسز ایسے آپ اپنے گھر میں بھی کروانا چاہیں تو دو گھنٹے یا تین گھنٹے وہ آپ کے پاس آ سکتے ایسا کچھ سسٹم ہو سکتا ہے یہ تو میں کیونکہ یہ قرآن ہے نا تو ظاہر سے بات اسے ٹائم لگتا ہے تو جو کافی خواتین ہماری مجھول پہلے جو پڑی ہوئی ہیں تو ان کو ٹھیک کروانا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ہفتے میں دو دن کی جو کلاسز ہیں یہ ہوں گی کافی مشکل اچھا ٹھیک ہے اور گھر پہ بھی پھر آنا جانا مطلب دوں کے لئے پرابلم ہوگا تو یہ میں نے آسان طریقہ یہ نکالا یہ جس وٹس اپ پہ آدھا گھنٹہ ہے بالکل پرابر ٹوٹلی یعنی ہر چیز جو چیزیں نہیں آتی ہیں ہر چیز یہ ریگولر کی کلاسز ہوگی بھلے لیٹ نائٹ ہو یا مارننگ ہورلی مارننگ جس طرح جس کی ٹائمنگ ہو الگ الگ سب کی ٹائمنگ ہوگی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فکس ٹائمنگ میری طرف سے ہو اچھا میں چاہوں گی کہ مریم کے لئے آسانی ہم کوئی نمبر آپ کا منشن کر دیں کیا کریں جی میں ہم نمبر منشن کر دوں اچھا مجھے نمبر بتائی گا میں اناؤس کر دیتی ہوں آپ کو نمبر یاد ہے تو آپ بتائیں گی جی نمبر بتائیں 0-3-1-4 اور قرآن کے لئے کچھ بچیاں جو ہیں وٹس اپ پہ ان بچی سے رابطہ کرنا چاہیں تو میں نمبر اناؤس کر رہا ہوں اگر پیزان بھائی لکھا جائے تو آپ کر لیجے 0-3-1-4 2-0 2-0 5-1 5-1 9-2-9 9-2-9 اگر پیپر پین سے لکھے اگر یہ دسپلی ہو جائے تو ایک اچھا ایک سطح کا جاریا کام ہو جائے ایک بار پھر اگر اناؤس کر دیں 0-3-1-4 جی 2-0-5-1 2-0-5-1 9-2-9 9-2-9 اور آپ حافظہ مریم ہے یہ قرآن کی تعلیم جو ہیں وہ ایزیسٹ کر رہی ہے کہ وٹس اپ پہ آپ ان سے رابطہ کر لیں اور یہ آپ کا دیکھیں یہ بڑی اچھی بات اگر آپ کا مین جو قائدہ اگر آپ صحیح طریق تلفز سے اگر آپ پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو پھر مزید قرآن پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی ایسا ہی کہ نہیں جی مہم یہ بلکل کمپلیٹ قوائد کے ساتھ تدوید کے ساتھ یہ مہم پڑھوں اچھا آپ کو قرآن میں چاہتی ہوں کہ ان کی مریم کی ہم قرآن سے ہی جو ہے وہ سنیں اور پھر میں ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ ٹائمنگ ذرا مجھے بتائیے گا تو مجھے مینشن ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے آپ سسٹر ہمیں قرآن سنائیں پھر ہم اس کو بات کو کنٹینیو کرتا ہوں اوکے میں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقراہ في الدین لا اقراہ في الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر فمن يكفر بالطاہوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالأروت البثقا لا فصام لها واللہ سميع علیم صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم آمین سم آمین اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتفرمائے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی یہ میں اپنے جب بھی بات کرتی ہوں میں اپنے یہاں ہاں سے کرتی ہوں مجھے نہیں پتا وہ پتہ نہیں کسی کو سمجھ میں آئے اچھی لگے میں کہتی ہوں بس وہ سمجھتے کہ ہم نے قرآن کھولا اور پڑھنا نہیں میں چاہتے ہوگر آپ دو لائین پڑھیں ایک رکوع پڑھیں اس کا تھوڑا سا ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے تو کیونکہ ہر ایک لفظ کا سواب ستر گناہ ہے تو آپ چھوٹی صورت میں مجھے بچپن میں میں تیس پارہ ہم پہلے پڑھتے کیونکہ اس میں چھوٹی آیت ہوتی ایسے ہی نا کل والا ہوا چار کل اور بہت ساری صورتیں ہیں جو ہمیں ان اور ان کی ترجمہ جب آپ پڑھیں نا تو آپ کو بہت اچھا لگ گا ہم نے تمہیں قوس ریطہ فرمائی تم اپنے رب کی نعمت کو جھٹلا ہوگئے بہت سارے ای 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 رب کو مات قذبان اب یہ سورہ رحمان کے اندر بار بار یہ منشن کی تو میرے کون کون نعمت کی جھٹلا ہوگئے تو میرے دیوی نعمت کو جھٹلا ہوگئے تو عطا کیا رب میرے رب نے بہت ساری ایسی بات میں نہیں کہوں گی میں بہت دیپ لی جاؤں لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو جو بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں سپارہ لگا جاتے لیکن جیسے انہوں نے بچ پنے کیونکہ حافظ بس مجھے دعوں میں یاد رکھی گا کوشش کروں گی میں ہر فرائیڈی کو آپ کا یہ میسیج آگے تک پہنچا دوں ٹھیک ہے thank you سو مچ جی نازل آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ آج فرائیڈی ہے آج ہم نے کوشش کی ہے موٹیویشنل میسیج موٹیویشنل سپیکرز اور ڈسکیشن یوٹ اور اس طرح بہت ساری بات ہیں جو امپریسی پرسنیلیٹی ہیں انسپریشن پرسنیلیٹی ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں آلیں گے چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بات good morning with سبی کے سا welcome back good morning with سبی آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہے اور جس طرح میں کہتے ہیں good morning with سبی ایک ایسا morning show ہے جس میں ہم inspiration personality اور جو لوگ وہ شخصیات جن سے آپ ہمیشہ بات کرنا چاہتے ملنا چاہتے سیکھنا چاہتے اور no doubt وہ ہمیشہ آپ کو سکھاتے رہتے ہیں وہ ایک ایسے چلتے پھرتے motivational message ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے ان کے گفتگو کیونکہ وہ نہ صرف باتیں کرتے ہیں بلکہ بھی practical بہت خوش کرتے ہیں اور ایسے لوگ ہمارے درمیان میں شکر ہیں کہ ہم نے کوشش کی ان کو ایک ریکویسٹ کیا ہم نے کہ آپ ہمارے مارننگ شو میں آئے وزنس ٹیوی پر تو تھنکس وہ آج آگئے تو میں زیادہ نہیں بات کروں گی کیونکہ جب motivational لوگ موجود تو میرا بولنا کہا سے بنتا ہے تو میں سب سے پہلے میرے رائیٹ ہن پہ بہتھے بہت ہی پیارے میرے گیسٹ ہیں تو میں ملواؤں گی اشوک کمار سجوانی سے اور بہت زیادہ ایسے کام جو شاید ہم نہیں کر پاتے وہ کام کرتے ہیں لوگوں کی خدمت جسے کہتے ہیں السلام علیکم اشوک سلام 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 والے بہت جو آپ کے سلام شو کروں گی سلام بہت ملواث مس رہن موس رہن سلام میرے موٹیویشنل پرسان کیسا لگا بہت اچھا لگا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے میسیجز کے ترہو اپنے نوجوان جو میرے بچے ہیں کیونکہ کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کی کتنے بچے ہیں تو میں کہتا ہوں ویسے تو میری ایک بیٹی ہے لیکن سکسٹی فائی پرسنٹ جو ہماری یوت کی آباد یہ میری اولاد ہے کیا بات ہے بلکل آپ سے گفتو جاری رہے گی لیکن آپ کے بلکل سامنے ہیں میرے اُلٹے ہاتھ پہ تو میرے بڑے تیارے سے میرے بھائی موجود ہیں اور وہ آپ کے بھی دوست ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے تو میں کہا جیسے انسپریشن پرسنلیٹی ماشاءاللہ پر دس اینکر تجزیہ نگار اور جب وہ اپوزٹ بولتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے اگنس لوگوں کے جسے کہتے ہیں انڈیا کے جب لوگوں کو تجزیہ نگار کو اکٹھا کیا جاتا ہے نا تو وہ سب کی بولتی بند کر دیتے ہیں اور آج میں اپنی بولتی بند کروں مجھے بھی کہیں کہ سبھی بس ہماری تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے تو اس وقت بہت ہی پیارے اور امپریسیف پرسنلیٹی بہترین گفتگو اور میں یہ کہوں گی کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ٹھوک بجا کے کرتے ہیں حسین ٹھے بو اسلام علیکم جی والیکم کیسے بھائی ٹھیک ہے جی میں بلکل ٹھیک ٹھیک سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا میری خواہش تھی کیونکہ میں آپ سے سیکھتا ہوں تو میری خواہش تھی کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں اور آپ سے کچھ سیکھ کے جاؤں ارے سراسی باتیں نہ کریں مجھے شرمند گریہ ہم تو ابھی انیشیل ابتدائی سٹیش پر ہیں اچھا بات آج سپیشلی موٹیویشنل باتیں ہو رہی ہیں اور آپ تو وہ پرسن ہے جو ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں چاہے یود پہ بات ہو سوشل ایشیوز پہ بات ہو کیونکہ آپ ہر پرسن کے انٹرویوز لیتے رہتے ہیں پولیٹیکل گفتگو ہو لوگوں کی عوام کی باتیں ہو تو حسین تھہبو ہر پرسن کو بڑے اچھے دیل کر رہے تھے تو آج ہم نے سپیشلی جو ٹوپک لیا ہے ہم نے کہا کہ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں بہت سارے جیسے میں نے اشوک سے بات کی یود کو تو میں جاتے ہوں تھوڑا بریف ہو جائے کہ یہ موٹیویشنل سپیکر آپ کو کہا جاتا ہے یہ موٹیویشنل پرسن کا کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا ہے کہ آپ کے ورکنگ کیا ہے باس ویسے تو جو ہے جیسے گر کا چولا تو جوب سے چلتا ہے لیکن میں نے اپنے زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے ایک چیز سیکھی ہے ایک چیز سیکھی ہے میں ان کو استاد ہی مانتا ہوں اب اس دنیا میں نہیں ہے استاد واصف علی واصف صاحب ان کی بڑی پیاری کوڈیشن انہ نے کہا کہ اگر تم راستہ جانتے ہو تو جو گمرا ہے وہ تمہاری زمیداری بن گیا ہے تو جب میں چھوڑا تھا تو میری کسی نے کانسلنگ نہیں کی تھی مجھے کسی نے کہا نہیں تھا اس طرح سے موٹیویشن ملتی ہے اس طرح سے کام کرو تو جب حالات سے سیکھتا گیا بڑا ہوتا گیا اور کتابوں سے اور استادوں سے تو میں نے تھان لی کہ میں نے کہا جتنی حد تک جانا ہے اور میں اپنے ملک کی یوت کو موٹیویٹ کرتا رہوں گا ان کو انسپائر کرتا رہوں گا ان کو کچھ کرنے پہ پوش کرتا رہوں گا اور آج اللہ تعالیٰ کا لاخلاق احسان ہے کہ اب تک میں نے اٹھیس ہزار یوتھ اور ٹیچرز کو ٹرین کر دیا ہے زبردست زبردست یعنی کہ یہ ایک صدقہ ہی جاریہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ اچھا کام کرتے ہیں آپ کسی کے راستے سے پتھر بیٹھائیں پودا لگا دیں جس سے آپ کو کسی کو فرق پڑے یا اس کو کچھ میسیج ملے بہترین افت ہے اچھا یوت کے بارے میں میں کہوں گی ابھی بہت سارے پروبلمز ہوئے ہیں تو اب ہمارا اتنا ڈیورشن بلکل کلوز ہو گیا لیک کہ ایڈوکیشن میں ایک سٹاپ ہو گیا ہے دوبارہ کنیکٹیویٹی تو اب ہماری یوت کیا ڈائیورڈی کیا بچوں کے دماغ اسی طرح میں آٹھ سال دس سال کے بچوں کی بات کر رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں کہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ مینز ڈیولپمنٹ آف ہیومن مائنڈز دنیا میں جو ڈیولپمنٹ کا کانسپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ بنائیں آپ برجز بنائیں آپ انفرسٹکچر بنائیں آپ سب سے پہلے آپ اپنے یوت کو ڈیولپ کریں آپ آگے جا کے دنیا اس وقت ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو ہمیں ایڈوانٹیج ہے وہ ہمارے ملک میں سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ یوت ہے جس کو ہم یوتلائز نہیں کر پا رہے ہیں جس کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں انفرچنٹلی دنیا میں ایسے ملک ممالک ہیں جس کے پاس صرف یوت اس کا مین رسورس آف انکم ہے جو اسکینی لینٹ کانٹریز ہے اس کے پاس سب سے بڑا جو رسورس آف انکم ہے وہ یوت ہے جس کو وہ یوتلائز کرتے ہیں جس کو وہ موبلائز کرتے ہیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایڈیوکیشن سسٹم میں تری کیٹیگریز ہیں آپ لے لیں پہلے سب سے پہلے آپ کا ایڈیوکیشن سسٹم اس کے بعد آپ کے پاس پرائیوٹ ایڈیوکیشن سسٹم پھر آپ کے پاس مدرساد ایڈیوکیشن سسٹم یہ تینوں ہی تینوں آپس میں مسمیچ کر رہے ہوتے ہیں جب تک آپ یہ ٹھیک نہیں کریں گے تب تک آپ آگے کیسے بڑھیں گے آپ نے دیکھیں ہمارا ملک ہمارے ملک جیسا دنیا میں کوئی ملک نہیں یہ جتنی ہمارے پاس چیزیں ہیں جتنی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں لیکن آپ ان کو یوٹلائز کریں نا آپ ایڈیوکیشن سسٹم گورنمنٹ میں آنے سے پہلے وہ وزیراعظم صاحب کا ایک سلوگن ہوتا تھا کہ ون پیٹرن پر ون سسٹم ایڈیوکیشن بنائیں گے بھئی بنائیں نا کب بنائیں گے تین سال ہو گئے آج تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن بنائیں سسٹم جب تک یہ تینوں سسٹم آپ ایڈیوکیشن کے آپس میں میچ نہیں کریں گے تب تک ایک تو انفرارٹی کمپلیکس ہوگا میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں نا میں پیلے اسکول سے پڑھا ہوا ہوں میں نے سی ایس اس پاس کیا ہم نے اتنے اتنے سارے ایگزمیشن پاس کیا بھائی آپ سسٹم کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے تب تک آپ خوابوں میں رہیں گے جو ضروری یہ ہے کہ یوت کو امپاور کریں ایک بھی گورمنٹ کا کوئی انیشیٹیو بتائیں جس سے آپ سمجھیں کہ کل آپ کا یوت جو ہے وہ فیوچر میں آپ کے لئے فروٹ فل ہوگا نہیں ایسا خوش نہیں ہے جب تک آپ نہیں لگائیں گے تب تک آپ نہیں بن سکیں گے سب سے پہلے تو ہمارے ملک کی جو ضرورت ہے اس وقت وہ ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم ایک کریں ہم مدرسے سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے مدرسے بھی ہمارے ہیں ہم ان کو اون کرتے ہیں وہاں پہ تیس ہزار ہمارے پاکستان میں مدرس آئیں ستر لاکھ بچے پڑ رہے ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں سوائے وہ پیشمام بن سکتا ہے یا وہ مولانا بن سکتا ہے وہ مولوی بن سکتا ہے اس سے اور کیا کرے گا وہ اس کے پر روڈ میپی نہیں ہے بہت تچنگ بات ستر لاکھ آدمیوں کو آپ نے روڈ پہ اٹھا کے پھینک دیا ہے جب تک آپ سسٹم نہیں بنائیں گے ان سارے مدرساز کو آن بورڈ نہیں لیں گے اچھا سی لے اس کو پرائیوٹ ایڈوکیشن سسٹم لے گورمیٹ ایڈوکیشن سسٹم لے اس کی دیگری کو آپ اسیپ کریں اس کی سکلز پروموٹ کریں اس کو اون کریں اس کو اون کریں ترکی نے بھی کیا ہے آپ دیکھیں ہمارے پروسی ممالک ہیں مسلمان ممالک ہیں انہوں نے سارے چیزیں یہ کی ہیں تو ہمیں ان چیزوں پہ جب تک ہم فوکس نہیں کریں گے ہم ہواوں میں رہیں گے اور ہم باتیں کرتے رہیں گے باتیں کرنے سے کوئی بھی سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ آن گراؤنڈ جا کے آپ نے جو بات کی بات کیا مجھے لگ رہا ہے گورمنٹ اس طرح کے کام نہیں کر رہا ہے جو جو آپ نے پوائنٹ کیا ہے اس طرح کے اس طرح کے اشوک صاحب کے لوگ جیسے لوگ ہیں وہ بہت سارے کام کر رہے ہیں جیسے لوگوں کے لیے بلائنڈ میں یہ کرتا ہوں لیاری کیا بتائیں جیسے ہی بہت سارے کام کر رہے ہیں لیاری کی باتیں ہماری نظر میں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے تو بلکل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جو ایسے ایریاز ہیں جو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے ہیں کافی اس میں رسورس کی سوڑی سی کمی ہوتی ہے کچھ حالات ایسے ہیں اب بچوں کو بھی دیکھنا ہے نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم وہاں کے بچوں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں ایون میں ایک چیز دیکھی ہے شاید حسین بھائی اس بات کو اگری کریں گے کہ چھوٹے علاقے کے بچوں کے اندر موٹیویشن زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ بیسی چیز کو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں ہم اگر کوئی کانفرنس کرواتے ہیں پھر ان کو چھوٹے چھوٹے سوشل ایکشن پروجیکس دیتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں کچھ کتابیں جمع کریں تو یہ پوزیٹیو ورک ہے میں حسین بھائی اس بات کو بلکل اگری کرتا ہوں کہ جب ہم جو گورنمنٹ اس چیزیں ملائیشیا اور سنگاپور کی مصال ہے وہاں کی جو جتنی بھی ڈیویت لیول پر آئی ہے جب گورنمنٹ کو کہے گی کہ ہم سوشل ایکشن پروجیکس دے ہیں گورنمنٹ کو فنڈنگ کر کے اور وہ ڈیفنڈیلی ہے وہ چینج ہے وہ ڈیویت لے آسکتی ہے کیونکہ زیاری سی بات ہے ہم ایک پچاس ساعت ساعت مجھے بھی حاملی ہوتھ میں اور میں ان کی تھرو ایک اور ان کی بھی تھرو کیونکہ آپ جیسے ڈیفرنٹ ڈیویت کرتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ میں اپنا ہمیشہ میں نے مارننگ چھوکا فوکس اور کاؤز بھی گئی رکھی ہے حسین بھائی آپ بہت اپیشیئٹ کریں گے کہ جیسے آپ لوگ انسپریشن لوگوں کو بلوانا ٹیلنٹڈ لوگوں کو اسکلز میں اور جن کی ہونر یا یویت اپنی سائنس ایگزبیشنز ہیں تو جتنے بھی اگر آپ کے ایویت سو ہوں اور ان کی بارڈ ترجم میں نے پیام اقبال آپ کوظیaire کرنے joins انجام چیน کی ملک سینجے اس کی نظر ہوتی ہے فوکسٹ ہوتا ہے وہ اپنے ایک ہی چیز پہ چلتا ہماری یوت فوکسٹ نہیں ہے وہ اتنی بلندی پہ جا کے اپنے شکار پہ اپنے حدف پہ ہوتا ہے وہ ہمیں دکھا کے جگہ ہیں کہ یار ایسے ہی نہیں بنایا انہوں نے شاہین تو ہم ان کا جو میسیج ہوتے ہیں اللہمہ صاحب کو ہم ڈیلیور کرتے ہیں فورٹین کو اور آپ آئیے کہ ہر سال کرتے ہیں اس طرح کے جو جسے کہتے ہیں اللہ علمہ اقبال صاحب نے جو ہے وہ بیسیکلی خواب دیکھا تھا جس نظر سے خواب دیکھا تھا اس نظر سے اس نے یوت کو شاہین بنایا کیا آج ہماری یوت اس طرح سے شاہین بنایا ہے تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر نہیں ہے تیرہ نشے من قصر سلطانی کے گمبت ایسا ہے کہ نہیں ہے اچھا جی جس طرح انہوں نے کہا کہ فوکس ہمیں کرنا ہے اور میں نے جیسے کہا کہ ایونٹ دیکھیں کہ ہم اپنا ایک حصہ ملائیں گے حسین بھائی اپنا ملا رہے ہیں کچھ اشوک اپنا ہے میرا اپنا ہے اور ہم جہاں پر ضروری نہیں ہے ہر چیز اس سے نہیں ہوتی ہے آپ جہاں پر جو کچھ کر سکتے دین ڈو ایٹ آپ کر سکتے آپ کریں کیوں نہیں کر سکتے جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی ایونٹ اوموٹیویشن پروگرام ہو تو دین ہمارا ہے پروگرام لائٹسور پاکستان ہم بالکل آپ کو کوریش دیں گے اور اس کو یہاں پر پلے کریں گے اور بتائیں گے کہ ہمارے پاکستان میں چہار نایاب موجود ہیں جو کام پوزیٹیو کر رہے ہیں اگر ہم اب بالکل ڈیپینڈڈ ہو جائیں گورنمنٹ پر تو بہت مشکل ہو جائیں گے میں حسین صاحب کی طرف جانا جاؤں گے اور ان سے کوئسٹن کروں گی کہ یہ بتائیے جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ پلان کر گزرے گیا تین سال میں نہیں کیا تو یوت کے لیے آپ ابھی سمجھتے کرنٹ سیچوشن میں چلے میں سکپ کرتی ہوں کے پی کی کو لاہور کو تو ہم اپنے پریزنٹ سندھ تو اس وقت ماشاءاللہ کس سٹینڈڈ پہ ہم سندھ پہ کراچی میں کھڑیں ہماری یوتھ میں اس پہ بھی آتا ہوں ابھی آپ نے کہا کہ ہم انڈیویجویلی اپنا ایک کرے میں اس پہ کامنٹس کر دیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اپنے یوتھ کو کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں ایک پانی کا کترہ لے کے جا رہا تھا تو پوچھا گیا کہ جناب آپ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں ایک اللہ کے نیک بندے ہیں اور میں ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے تو یہ میں پانی کا ایک کترہ چونچ میں لے کے جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا یہ کیا مدھ آگا آپ کیسے جا رہے ہیں آپ اس سے کیا کریں اس نے کہا دیکھیں میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں اگر سب لوگ چھوٹا چھوٹا اتنا کترہ لے کر آ جائیں تو یہ آگ بجھ جائے گی جب تک ہم سب سے پہلے اس ملک کو اون نہیں کریں گے یہ ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ گلی میری ہے یہ کچرہ میں نے کیا ہے یہ میں نے اٹھانا ہے تب تک یہ ملک چیز نہیں ہوگا میں آپ کو ایک ایک ایکزمپل دے دوں میں ایک میرے پاس ٹرکی سے ایک گیسٹ آیا وہ ٹیکنو کریٹ تھا تو میں ہم اس کو نماز پڑھانے میں لے کے گیا تو نماز کے باہر وہ ایک کلفی والا کھڑا تھا اس نے کہا میں کلفی آیوان رہا میں نے کہا ٹھیک اچھا میں اس کے ساتھ گاڑی میں وہ اسٹک باہر پھینکی اسے مجھے وہ بڑی سنا وہاں نے کہا تھے وہ صاحب یو آرہ جنٹل اچھا میں پہلے حیران تھا کہ یہ مجھے سنا کس بات پہ رہے ہیں انہ نے کہا آپ نے اسٹک پھینک دی اچھا ہمارے تو گلی میں پوری اسٹکی اسٹکی کچرہ ہے کچرہ ہے جب تک ہم لوگ نہیں دیں گے تب تک ہم بیٹھ کے یہ سوچتے ہی رہیں گے انہوں نے پیار سے میری بیستی کی کہ جنٹل مین آپ نے اسٹک نیچے پھینک دی اسٹک پھینک دی اس دن کے بعد میں نے یہ تیہ کر لیا کہ گلی میں کوئی چیز نہیں پھینکنی ہے نہ کچرہ پھینکنا ہے نہ ٹیشو پھینکنا ہے اگر ہم کلیکٹیولی یہ جو ہمارے گلیوں میں ہمارے محلوں میں کچرہ ہوتا ہے یہ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا کلیکٹیولی ریسپانس جب تک ہم لوگ نہیں دیں گے تب تک ہم بیٹھ کے یہ سوچتے ہی رہیں گے کہ یہ ریاست کچھ کریں اب آتے ہیں ریاست ریاست ہوتی ہے ماں ماں کی ریسپانسبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اون کریں ہمارے ملک کی بدقسمتی ابھی تک یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سیاست دانیں وہ میکسیمم اگر آپ نے مجھ سے سند کی بات کی ہے یہاں الیکٹبلز ہیں وہ آتے ہیں اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں اپنے پیسے لگاتے ہیں اس کے بعد وہ پیسے نکالنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم پیسہ کھرچ کر کے ہیں الیکشن پر آج کے دور میں آپ دس کروڑ سے کم الیکشن نہیں لڑ سکتے جب وہ بندہ آتا ہے اس کو سب سے پہلے یہ اس میں نکالنا بھی شورٹ فورم میں سمجھ گئی ہوں لوگ بھی سمجھ گئے مارے دلما نے کال رہے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو جی اچھا دروپ ہوگی کوئی بات نہیں دوبارہ لگا ہے اچھا حسین صاحب نے جو کہا کہ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ ایک یہ انیشل جیسے کہتے ہیں کرپشن سٹارٹ جیسے کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنا ایک کروڑ لگا رہا ہے یا پچاس لاگ لگا رہا ہے تو اس نے سوچنا ہے کہ جب میں اس جوب پہ مقرر ہوں گا تو دن مجھے یہ پیسہ نکالنا بھی ہے اچھا دوسری امام میں اپنی منٹل لیول بتا ہوں اچھا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو صاحب ابھی آئے ہیں یہ اس نے مجھے نوکری دینی ہے اس نے مطلب اس نے کوئی کام خود نہیں کرنا ہے اس کو گورنمنٹ کی نوکری چاہیے اس نے کام نہیں کرنا ہے دیکھیں ریاست جو ہے جو گورنمنٹ کی نوکری ہے وہ تو آپ سربنٹ ہوتا ہے آپ کیوں نہیں انٹرپنور بناتے ہیں آپ مجھے بتائیں ایک کوئی انشیٹیو بتائیں سندھ گورنمنٹ کا بتائیں جس میں آپ انٹرپنور بنائیں بھئی آپ کو کیوں شرم آتی ہے اس بات کی کہ اگر آپ ٹھیلا چلا رہے ہیں آپ سبزی بیچ رہے ہیں آپ فروڈ بیچ رہے ہیں آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کریں اپنے آپ کو خود سیڑ بنائیں بھئی آپ اپنے آپ کو انٹرپنور بنائیں جب تک ہم یہ ہمارے اندر سوچ ہمارے یوت کے اندر یہ ڈبلپ نہیں ہوگی یہ ہمارے ہاں تعلیم کیوں لی جاتی ہے سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے تعلیم میں اس لئے لوں گا کیونکہ مجھے نوکری کرنی ہے میں اچھی نوکری مجھے قصے ملے گی میں انجینئر بنوں میں ڈاکٹر بنوں یہ ہم نے کبھی بھی سمجھا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچے کو انسان تو بنائیں اس کے بعد ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں اس کے بعد ہم اس کو انجینئر بنائیں پائلیٹ بنائیں تو ہم اس کی جو گروتھ ہے اس کی جو گرومنگ ہے وہ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس فیلڈ میں جواب کرنی ہے نہیں اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح اس ملک کی ویل فیر کے لیے اس ملک کی کنٹیبوشن آپ نے کیا ادا کرنی ہے تو ہمارے جو ٹارگٹ سیٹ ہونے چاہیے وہ سب سے پہلے تو ہم نے بچے کو انسان بنانا ہے کہ وہ بہترین انسان بنے گا تو اس کے بعد وہ مسلمان بھی بنے گا اس کے بعد وہ ہندو بھی بنے گا اس کے بعد وہ کرشن بھی بنے گا جو بھی اس کو بننا ہوگا تو ہمارا جو روڈ میپ ہونا چاہیے وہ اس بچے کی وش و ویل سے ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے نے میری وش و ویل سے کہ میرے بچے کو ڈاکٹر ہی بنائیں کہ ہمارے گھر میں ایک ہوتا ہے پہلے سے بچے سے پوچھا تھا اچھا میرا بیٹا بڑھا کے کیا بنے گا میں ڈاکٹر بنوں گا پولیس میں جاؤں گا اسے یہ کونسپٹ ہے ہم لوگ اس کو انتثار نیت مینرز تربیت میں تو کہوں گے بیسک تربیت جیسے کہتے ہیں وہ سٹرونگ نہیں ہے اچھا جس طرح یہ کرتے ہیں ویل فیرز میں مطلب ترسٹ کا بھی ساتھ ساتھ کام کریں لیکن ایک چیز سے میں ذرا سے اگینسٹ میں ہو وہ کیا ہے ہم بتا نہیں میری بھائی بھی شاید بات کے بلکل ان کی بات کو ہی میٹ کروں گی کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہم اس کو اپنا on business entrepreneurs کیوں نہیں بنتا ہے لیککہ ہم نے پتا کہ ہم نے concept ہے کہ اس کے گھر میں راشن ڈال دو اب وہ بچارہ باؤنڈ ہو گیا as compared to then اس سے پوچھو یار آپ کی کیا سکلز ہیں ورنہ تو working education تو کیا چاہے وہ graduate ایم او بچارہ وہ آخر میں اٹھیلا ہی لگا رہا ہے تو اس کو education کے ساتھ ساتھ اب بھی matriculation ہو یا انٹر ہو لائک اس کو skills اگر کچھ آتے ہوں تو اگر وہ اپنا business رن کر لے تو میں کہتے ہوں وہ بہترین supporter بن سکتا ہے ہم ہم ہاتھ پیر کارٹ دیتے ہم اس کو کسی بھی عورت کو کسی بھی پرسن کو اس کو یہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم مہینے کا آپ کو پانچ ہزار کا راشن دے دیں گے اگر میں کہتے ہوں اس کو کم از کم اس سے پوچھ لو بھئی یہ کیا آپ کی requirement ہے اگر وہ بیس چالیس ہزار میں یا بیس جو بھی اس کو system ڈال کے دینے then look after کریں آپ اس کو تو وہ مہتاج کی اس کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اب اس کو پتا ہے کہ یار مجھے ایک investment لگ گئی ہے اب مجھے اس کو run کرنا میں burger کا tailor لگاؤں یا میں ایک slide machine ڈے لوں ہم کچھ ایلی مشات لڑکانی آن لائن ککنگ بھی کر رہی ہیں ایس طرح ہے کلی اس فوکس کیوں چل رہی ہے تو باز آپ سے سوالیں ویسے آپ کی مجھے ایلیشنی نہیں کیا باتاتات مشابہ آمارا ہمارا ہر سال ہی ساال ایک بیسیکلی کانفرنس آنسلی ہے جس کا نام ہے آغاز سفر آغاز سفر آغاز سفر آغاز سفر مبیری ساراپاہ آغاز سفر مبیری سی ایک بیسیکلی ایر آنٹر پرنورز اور اس کانفرنس ملک پر اپنے بان ہم در اینڈرین اور ہم پورا ہوسکتا ہمیں کاراچی بیسٹ رکھا ہیں اور وہ کیا کرتا ہیں وہ آپ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ایڈیاز، کالیٹیز، ٹپس، ٹریکس باکر کو کاری independیزم تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اینڈیوز میں بیٹھ چاہا ہے وہ اس کیا کرتا ہے کہ وہ سایہ بیٹھ چاہے کر را ہے کو اس وقت کر را ہے کہ اس کو آپ کو بیٹھ چاہا ہے پچھے گیا۔ اسے زیادہ صدقے میں چلے۔ اور اسے بڈا فائدہ ہوتا ہے اور بہت سارے بچوں نے اللہ کیا کیا کہ وہ جب کیوں نے زیادہ ہوتا ہے اور انشال اللہ 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 ہاتھ سا رہے ہوتا ہے جسے ہوتا ہے کہ ہی ترجمے بہت سانجا ہوتا ہے اور ہمانے سے ہوتا ہوتا ہے وہ لوگوں کو اپاور کرنے میں سے ہے ، آپ میں ستاکتا ہے کہ یہ است کتاب کرنے کیوں ہے۔ جیسے ہوں ان نشاء اللہ ہربا ہے آپ کی ایمیل ای ڈی آئی ڈی آئی اسے کے لیے اسے آپ کی ایمیل ایڈی ایڈی آئی اسے کے لیے تی ای 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 نویٹرز ای نویٹرز ایک بلکل ملکل ملکل کچھ سپر کچھ بنایا کسی سپرای سما ہے بلکل اسے کنی بھی جتنے بھی ملکل کنفرنسز ہوتی ہے اور میرے گی اسے کنی بھی ملکل ملکل پر چیز بھی شوانوatan پارج نہیں سین سіл لیوں ہم ایک احب 쳐도 آن کوارد من خ хочется جلوب چیز موزہج ہے کامیانی کی حادث مقpage جلوب لیوں وہ ساتھ St閣 سالگے میں بنام مح stigma یا چیز من عنہ مجھے اور species مجھے موزہج ہے تو ہمارا چیز موزہج ہے آپ کے ا quedaی بعض ایک بیاری لوگ جو وہ کچھے والی تھی جیسے کہ ہم لوگ استاد محترم استاد تو ہماری استانی ہیں جیسے میں مدر آف آل ٹرینرز کہتا ہوں شینی نکھوی صاحبہ تو وہ اپنی ٹریننگ کے اندر جب وہ لنچ ٹائم آتا ہے تو لنچ جب کر رہے ہوتے ہیں تو لنچ کرنے کے بعد ایو تھے وہ بیسے وہ چھوڑ چھاڑ کے چلی جاتی ہے پھر وہ جب کنٹینیو کرتی ہیں تو وہ بلاتی ہے اچھا چلو آگے سب پھر وہ پیچھے سے کوئی لڑکا یا کوئی ان کی ٹیم کا ان کی تصویریں لے کے چھوڑی سی ویڈیو بنا کے دیت چکا ہوتا تو پہلے وہ چلاتی ہے سکرینرم وہ کہ یہ کیا آپ نے دن گو آئند وہ دن جو سیکھا آج بھی اگر ایک چھالیا بھی کھاتے ہیں یا اگر گم بھی کھاتے ہیں تو اس کا ریپر جیب میں دال دے 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 دیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ کوشش کرتے سکھا ہے اچھا ایک اور بات اپنی جگہ ان کی سوچ ہے تو جو سکولز بچے ہوتے ہیں یہ کین کر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ وہ صرف فوکس کرتے ہیں کہ پیرنٹس کی ایک بچوں کو صرف بوجھ ڈال کے کیونکہ ان کے بچے ان کو بہتری بوجھ کتابوں کا ڈالاو ہے آج یہ دے ہے بچوں کو اتنے پیرنٹس کو اتنا ڈسٹرپ کر دیتے ہیں اور ان کا فوکس صرف ہوتا ہے ان کے ایکسپنس بڑھانا اور اس سے وہ سمجھتے ہیں یعنی ہمارا امپریشن بہت اچھا ہو رہا ہے امپریشن بہت اچھا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے سکولز میں دیکھو فلانا دن ہو گیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے پیرنٹس بڑھ جیسے کیونکہ کتنا فائننشلی اتنے سٹرانگ بھی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ایک تو اتنی ہینڈسوم سیلریز آپ کو پہلے بچوں کی پی کریں اس کے بعد پھر فیسز دیں اور اس کے بعد پھر ان کی ایکسٹر جو ہے وہ ایکسپنس بڑھ جاتے ہیں تو پہلے جو ہوتا تھا ہم نے جس طرح انہوں نے کہا پیلے سکول سے تو وہ بات ہو گئی کہ پہلے ایسا نہیں تھا وہ تعلیم زیادہ اچھی تھی اور اب بھی بھی یقین کریں گے ماشاءاللہ ٹراول کرتے رہتے ہیں میں ان کو دیکھتے ہوں اب بھی بھی اس کامپیر ٹو یہاں کی تعلیم اور کے پی کی سائٹ کے بچوں کی تعلیم میں بڑا فرق ہے بہت اچھی ان کے ایجوکیشن بہت کرتے ہیں اور بہت کریٹیو لوگ ہوتے ہیں تو میں جاتے ہوں ہمارے ملک میں بھی ہسا نہیں ہے ہمارے شہر ہمارے ملک ہمارے لیکن ہم لوگوں کے جو دوسری وہ ٹریک وہ ہم لوگ اپنے ٹریک سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں تو یہ پلیز کیونکہ آپ لوگ جو بہت بڑا کردار دے بھارے سکول والے جتنے بھی ہیں جو پرائمری سکول سے آپ لوگوں کو ایک بہت بڑا کردار میں بھانا ہے تو یہ جو دس سال بیس سال بار جنریشن ہوگی تو جو آپ کریٹ کرو گے کیونکہ بچہ سکول میں زیادہ ٹائم سپینٹ کرتا ہے پھر وہ ٹیوشین یہ ہے تو آپ لوگ جو انیشل اس آپ لوگ کرو گے تو وہ ہی آپ کو ریٹرن ملے گا ٹھیک ہے تو میں حسین صاحب ایک بات کرنا چاہوں گی اور اس کا بلکل کہتے ہیں لبے لباب کیا پلان آپ کے ذہن میں کہ ایسا ہونا چاہیے اچھا میں سب سے پہلے تو آج آج آپ نے یوت کے لئے پروگرام رکھا ہے میں یوت کے لئے ایک میسیج دوں گا کہ سب سے پہلے تو وہ اپنا خواب ضرور دیکھیں ٹھیک ہے سب سے بڑے اس سے بڑا دیکھیں سپوز کریں میں آپ کو ایک ایسامپل دے دوں کہ بارہ خسین اوبامہ جب امریکہ کے صدر بنے تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا ان کے ایک دوست پاکستانی نائنٹیز میں انہوں نے ان کو فون کیا کہ میں ان کے پاس گھر رہنے کے لئے نہیں تھا انہوں نے ان کو فون کیا کہ میں آپ کے پاس آوں گا انہوں نے اپنے بک میں لکھا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر تھے وہ ان کے پاس آئے ان کی رات کی نائٹ کی ڈیوٹی لگ گئی وہ بارہ خسین اوبامہ ان کے فریر پہ آئے اور وہ ڈیوٹی لگ گئی اس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے ساری رات ان کے دروازے پہ بیٹھے رہے جب وہ صبح آئے تو انہوں نے دیکھا ان کو ہوتل لے گیا انہوں نے وہاں پہ اخباریں اور نیوز پیپر چل لیتے ہیں اس پر الیکشن کی کمپینٹ چل لیتی تو اوبامہ نے کہا کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں امریکہ کا صدر بنوں تو اس نے کہا یہ کیا بات ہو سکتی ہے آپ کے پاس رہنے کے لئے گھر نہیں ہے آپ نے بریف کیز اٹھا کے میرے کمرے میں آ گئے ہیں اس نے کہا خواب تو دیکھوں گا نا تو میں ایک دن بنوں گا آپ نوجوان کو بڑے سے بڑا خواب دیکھنا چاہیے اوبامہ جب امریکہ کا صدر بن سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں اس ملک کے صدر بن سکتے ہیں کیوں نہیں وزیر آدم بن سکتے ہیں عمران خان بھی تو بن گیا عمران خان نے خواب دیکھا تھا کسی نے سوچا تھا عمران خان بنے کا دوسری بات آپ لوگوں کے کرٹسزم میں نہ ہیں امریکہ کی کمپنی ہے میکرو ساپٹ اس کا سی او وہ ہمیشہ ہستہ رہتا ہے وہ دنیا کا ٹاپ پیئر ہے اس میں سب سے زیادہ دنیا میں اس کی سیلی اس سے کسی نے پوچھا آپ ہمیشہ ہستے رہتے اس نے کہا میں بے وکوف کی باتوں کا جواب نہیں دیتا اس نے کہا کیا کہتے ہیں پھر آپ ان کو انہوں نے کہا میں ان کو کہتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو بھی آپ کو بات کرٹسزم کی کر رہا ہے آپ اس کو کہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ اپنا روڈ میپ بنائیں آپ اپنی جستجو جاری رکھیں آپ ٹارگیٹس اپنے ہائی اچیو کریں دیکھیں آپ بنائیں گے تو آپ نوری آباد تک تو جائیں گے نا آپ نے گھر پہ سونا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ریاست ہمیں کیا دے رہی ہے ریاست کے اپنے سرکمٹنسنز ہیں اس پہ بھی ہم کٹسائز کر سکتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے وہ کس طرح سے آپ کو فیسلٹیٹ کر سکتی ہے لیکن جو نوجوان ہے وہ جب تک خود نہیں اٹھے گا خود نہیں جستجو کرے گا تب تک اس کے لیے نہ ماں کرے گی نہ باپ کرے گا نہ ریاست کرے گی گنی پیاری ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں آپ ان میں الجھے نہیں ٹائم ویسٹ ہوگا بہت دیکھا جائے تو بہت کلک کرتی ہے بندے کو بات کیونکہ جب ہم ایسے لوگوں کے درمین سننے میں کوئی بابلم نہیں سننے لیکن آپ اپنے فوکس سے نہ ہٹیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ بہتر جانتے ہو لیکن اگر آپ اس کے ساتھ انبول ہو جاؤ گے تو آپ اپنے فوکس سے ہٹ جاؤ گے دین میں یہ چیزیں بڑی فالو کرتی ہوں مجھے بہت اچھی لگئے ایک بات اور دوسری ہے کہ خواب دیکھنا ہمارا حق ہے ہم خواب جب تک نہیں دیکھیں گے تو وہ ایمپلیمنٹس کی طرف ہمیں رستہ ہی نہیں ملے گا آپ جب تک یہ نہیں فوکس کریں گے آپ نے جانا کہا ہے تو دین آپ یوں گھوم رہے ہیں پھر آپ کو نہیں معلوم آپ اس کی سن رہے ہیں اس کی سن رہے ہیں جب آپ نے فوکس کیا تو دین آپ آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے ہمارے درمینے کالر رہے ہیں ہلو اسلام علیکم ویلیم اکرام جی کون ہے ہمارے ساتھ کہاں سے ایک راچی سے بات کر رہا ہوں سید محمد دلہا دی نام ہے میرا اور میرا یود پارلیمنٹ سے تعلق ہے میں خود ایک یود ایکٹیویسٹ ہوں اور کافی عرصے سے تقریباً 6 سال سے یود کے لیے اور یود دیولپمنٹ پروڈرانز سے کام کرتا ہوں اور آپ کے جو گیس آئینے ہیں آپ کے جو گیس آئینے ہیں بہت ہی اچھے دوست ہیں اور بہت ہی اچھے سپیگرز ہیں میں ان کو اکثر فالو کرتا رہا ہوں اور آپ کا شو بھی بہت اچھا کہ آپ نے ان کو بلایا اور بہت خوشی ہوئی ان دونوں کو دیکھ کر اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی مجھے بھی موقع ملے تو میں بھی ہوں اپنے پروڈیٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں اور یہ سائے ساتھ کے لاؤں بہت شکریہ اور مجھے بہت اچھا لگا اگر آپ کے کچھ پروڈیکٹ ہو یا کچھ موٹیویشن ہے جیسے کسی کو فائدہ ہوتا ہوں ہم اس میں پھر اپنا حصہ ملائیں گے یہاں پہ آپ کو بولا کے آپ ہمارے نمبر سکرین پہ چل رہے ہیں 0344 206 902 پہ آپ ہمیں رابطہ کریں آپ سرپ ایک کونٹیک نمبر کی دوری پہ رہے ہیں تینکیس سو مچ اگین کالک اچھا جی آپ کا بھی ایک مسیج جو جائے کیونکہ حسین بھائی نے بڑا پیانا موسیج جائے موسیج جائے موسیج جائے موسیج جائے نمبر کی صورت رہے ہیں 2 003 موسیقی موسیقی کہ مجھے اور اس کے لئے میں میں رفع کرتا ہے من فیصلہ میرے گا اور کیا جب پہلے سے مجھا جائے اور جائے مجھے اور اس کے لئے میں رہا ہے سیکھ میں میں سے بیٹھے میں اور جو کہ ہوتا کچھ میں کس مجھے ایک شکا ہے ایک بھی کہ میں اس میں پیپر دیکھتا ہے ایف تو بی ای ٹرینر میں نے پیپر جسپا کر دیا جہاں میں سبا گو بال بناتا ہوں شیشے کے برابر میں لگا دیں بیٹ کے برابر میں لگا دیں خواتین ایک زمانے میں ڈائرییں لگتی تھی اب وہ ڈائریوں کا کانسرپ ختم ہو گیا جب سے یہ امبانیوالا جسے موبائل آیا کام خراب ہو گیا آپ ایک کام کریں ایک فیزیکل ڈائری اکرکھیں جس کے اوپر لکھیں ہندرڈ گولز آف مائ لائف ایف تو بی آپ یکین کریں گے میں روز آنا اس کو دیکھتا تھا جب جب میں آف کرتا تھا آفیس کی یا لیٹ جاتا تھا میں کیا کرتا تھا میں اپنا لیپ ٹپ اٹھا کے میں سکولوں کی شکل لگا تھا نوک کرتا ہوں مجھے ایک سیشن کرنا ہے کیا میں باک شاپ کرنا ہے گاڑیاں نہیں بنتی گاڑیاں نہیں بنتی جہاں گاڑیاں بنتی ہیں وہ بھی ورک شاپ جو میں کرنے وہاں دماغ بنیں گے میں وہاں جانے لگا بڑا دکارہ لوگوں نے یہ پھر مجھے موقع ملا میں نے اپنی جو جو کتابیں پڑھتا تھا وہ میں لوگوں کو ڈیلیور کرتا تھا اس طرح سے میں نے اپنی زندگی کے اثر پچیس سان لگا ہے مجھے یقین نہیں ہے اللہ تعالی نے جو مجھے دیا ہے میں کہ قابل بھی نہیں ہوں جو عزت دی ہے جو مقام دیا ہے لیکن کیا ہے میرا فوکس یہ تھا اور میں روز آنا اس کو دیکھتا تھا جب تک ہم وہ فوکس والا جو چشمہ وہاں ہی لگائیں گے کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم جو آن لائن جو آج کلاسے باکرہ ہوتی ہیں ایدر سی کا اُدر بولا ایدر سی کا اُدر بولا وہاں ماملہ ہے جب تک لکھیں گے نہیں گجراتی میں ایک بڑی اچھی کہا ہوا تھے او سوری میمنی میں کہتے ہیں کہتے ہیں بابو لکھیوں سے وان چھوائے بولیوں سے نا وان چھوائے یعنی کہ جو بولا ہے نا وہ دوبارہ پڑھ نہیں سکتا جو لکھا ہوا دوبارہ پڑھ سکتے ہیں تو زندگی میں بہت نا لکھ دو بائی ڈائری بناو مجھے وہ خواتین بھی یاد ہیں ہماری شاید پرانے زمانے کے وقتوں کی جو ڈائریاں لکھتی تھی خواتین اس میں شاعر و شاعری ہوتی تھی کچھ گلاب ہوتے تھے اب وہ دور نہیں رہا وشلیف آپ آئیں گے میرے بیٹ کے پاس بھی ایک وشلیف لکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ مجھے بیس سیلنگ آؤثر بڑھنا ہے چھے کتابیں لکھی اللہ تعالیٰ کرے گا میری جدد ہے میں لگا ہوا ہوں میرے ساتھ جو ہے کیسر عباس صاحب کی بھی دعائیں میرے ساتھ جو ہے ہمارے کاسم علی شاہ صاحب کی بھی دعائیں ایسے اچھے اچھے گروہ ہیں ایک دن آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ حسین تابوس صاحب آپ کو بہت شکریہ میرا یہ سیگمنٹ ابھی ہو ہے اور اشک صاحب آپ کو بہت شکریہ میں دونوں کی باتوں کو ایک چھوٹے سے سینٹرل آئی ڈیا میں ڈالتی ہوں اور دونوں کا ایک ہی میسیج ہے فوکس این خواب جب تک آپ پلان نہیں کریں گے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے اور انہوں نے کہا علامہ اقبال نے بھی خواب دیکھا تھا ٹھیک ہے ان کی اس شیر میں کہ کہ تو نہیں ہے تیرا نشے مند کسر سلطانی کے گمبت پر آپ کسی گمبت ایک مقبریں اس پہ نہیں رہیں گے آپ ایک چھوٹے سے فوکس پہ نہیں رہیں گے تو شاہی ہے بسے رکھ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر آپ کا بہت اوچی اڑان ہے بہت اوچی اڑان ہے لیکن ایک بات یاد رکھے گا کتنا بھی اوچا اڑیں لیکن اپنا نظریں اپنی آجزی زمین پہ رکھے گا بہت آگے جائیں گے یہاں لیکن چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ بھالکم ب Merk مرنگ ویڈ سبی اس وقت کچن میں آگئی ہے ویڈ سبی اس وقت کچن میں آگئی ہے جس طرح میں کہتی ہوں کہ ہمیں سبیل کر ہمچاہ ان لوگوں کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو تیلنٹڈ ہے ان ڈیزرنگ ہے اور آج اس وقت شےف زربیا ماری درمان موجود ہے السلام علیکم ملکم سلام شکریہ اللہ شکریہ ہمیں ساتھ ماشاءاللہ جوان کئے جی اور کیا ڈیش بنہ رہے ہیں آج میں اگوانی کڈائی بنانا ہوں گے جوڈ ہے چلے ڈیشنٹ بتائیں کیا ڈرنی باشے پھلے چکن ہے ٹکی یہ ٹماٹر ہے ٹکی کریم ہے دہی اور سپائیس میں چھوپ انیان ہے ٹھیک کیومن کواریونڈر ہے روہے سکنی جنگل کرنے کیا ہے بٹر اور پیپرکا پاورڈر اوکی جس فر کلر ہم اسے یہ سب انگریڈینس ہو گئے زیادہ تر انگریڈینس بہت ایزیسی ہے جو ہم لوگ ڈیلی یوز میں ڈیلی یوز میں مرچیں ہیں یا ہلدی ہیں جیسے ادراک لسن سب پیاز یہ سب مجورٹی اور ٹیمارٹر ہری مرچیں اب اس کا میکنگ کا توڑا سا بتائیں پھر امس کو سٹھائیں میکنگ کیسے سب سے پہلا ہم آئیل میں کیلئی یافتiza ہے پہنی توے پہنی کی خوش نہیں ہوا پہنی پہنی اس کی سمیل ہوتے پر مرچ نکل دیں نانید پہنی مرلٹر ڈا لے بٹر لے نسلیم پہنی Cancer ڈیلیم فیس بک پہ کہ وہ پھر اس کو اس کا یہ چھلکا ہوترا ہے اور وہ میں سمجھ گئی ہے اور جیسی تو بڑی مشیار ہوں یہ ٹائم چھوڑ ہے گوڑیا بسم اللہ رحمان رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے جو ہے زربیا نے کہا کہ اسے ہم کیونکہ ہی جب ہم نے کر لیا تھا کہ ہمارا ٹائم کم سے کم یہ ایک باول تھا ہندر ایمل ہے یہ ہے ہندر ایمل ہے یہ ہندر ایمل تھا اور میں اپنی زبان میں بتا دوں یہ ایک کٹوری ہوئی تھا جو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے دن بسم اللہ رحمان رہے ہیں یہ ہم اس لئے ڈال رہے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ایک پانی کا ہوتا ہے سمیل سی ہوتی وہ ہم خوشک جسے ہم کہتے ہیں اسے فرائے کر لیتے ہیں یا جو بھی ہیں جو ایزیسٹ ان کی لانگوش میں ہم کہیں گے اچھا یہ بن رہا ہے اخوانی کرائی یہ کیوں ہے اگوانی کرائی کو اگوانی کرائی کو ہمیں چھوٹی آم اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تھوڑی بٹری بھی ہے اس میں سموک بھی ہوتا ہے اچھا یہ بہت اچھا ہے اچھا اس موک کے لیے وہ ہمیشہ کوئلہ گرم کرتے ہیں جی اور اس کے رقب میں اختبار لائے اچھا جو آپ نے یہ مجھے آپ اس سائے ڈال اور آپ نے جو انگریڈینٹ اس کو یوز کرنے وہ آپ بلکل تھوڑی لائٹ اور فلم تیز کرنے آپ ذرا دیکھ لیں اگر زیادہ اچھا ہو جائے تو بڑے صحیح بڑے ٹھیک ہے کیونکہ سٹوڈیو ہے تو ہم ذرا بہت زیادہ فائر کو موچھا نہیں کریں گے کہ ہمارے جو کیمرے مین ہیں وہ کہہ لو بھائی یہ کیا کر رہے ہیں سبھی اچھا گوڑ بارنگ بھی سبھی شو جو ہے آپ ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں جو ہے رات کو بارہ بجے بلکل ٹائم پہ ریپیٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں صبح میں نہیں اسے دیکھ سکتے ویسے آپ لائیو سٹرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ماشاءاللہ پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی جو ہے دبائی میں مجھے بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں کہ ہم آپ کا سبھی وہاں شو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں عباد رکھیں اور پاکستان کے اندر جتنے بھی شہر ہیں وہاں پر بھی گلگیت پرزنزہ کاغان ناران لوہر اور جو ہے میں کہوں گی کہ ہر جگہ جہاں جہاں وینس ٹی وی دیکھا جا رہے ہیں آپ اپنے میسجز اینڈن کال تو اس آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں اور کسی بھی شہر میں کسی بھی ملک میں تو آپ ہمیں اپنے ٹیلنٹ کے جوہر جس طرح زربیا نے بھی اپنے ایک ہم سے ای میل کی ہمیں ورڈس اپ میسج کیا کہ ہمیں آپ کے شو میں آنا چاہتی ہوں تو اس سے ہم نے کا مونسٹ ویلکم اور ایرزرویس میں انگل کا پانی جو ہے وہ خوشکور ہے اچھا براون کرنی ہے لائٹ سرف وہ کرنا ہے اس کو بس فائے کرنا ہے ملکم دن کرلیں گے اس کو ہمیں لکل لاس میں ڈالیں گے تو جی نمبر اسکرین پڑا ہے 0342069902 پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور آپ کے گھر میں بہت ساری میں دیکھتے ہوں جو پیرنٹس کے میسجز آتے ہیں کہ میری بیٹی یہ کر سکتی ہے میری بیٹی یہ ٹیلنٹڈ ہے ایک بچہ تھا اس نے میں باتا ہوں جب بھی ایک بچہ تھا ویسے کوکنگ سے ریلونٹ نہیں ہے اور اس نے ایک پلین جاہاز پلین بنایا اور اس کا کیا کہ وہ چیزیں اتنی ایزیس تو نہیں ہوتی ہیں تو اس بچے نے ہمیں بتایا کہ ہمیں نے دیکھے میں بلکل ای تنگ وہ سٹینڈڈ تھا اس کا 9-10 کلاس کا تھا لیکن میں نے کہا پاکستانی بچے کتنے ٹیلنٹڈ ہیں تو اسی لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے بچے بھی ٹیلنٹڈ ہیں اور شیپ ہیں یا کچھ بہتر کر سکتے ہیں اور ان کو ہمیں آگے فرموٹ کرنا ہے تو موٹیویشنل میسج اوروں تک آپ چاہتے ہیں کہ پہنچائیں تو دین آپ ہمیں بلکہ ہمارے پاس انسپریشن پرسنایٹی ہے وہ انشاءاللہ بھی بریک کے بات جائیں گے ان کے پاس اور ہم ان سے ملیں گے بہت زبردست پرسنایٹی موجود ہیں میں ابھی سرپرائز ہے وہ میری لئے تو آپ گوڑیاں بتائیں ابھی نیکسٹ اس کا کیا پرسیجر ہے دن کے لیجے اچھا جی میں نے ان کے ساتھ گفتو بھی کہہ رہی ہوں اور کافی حد تک ہو گیا ہے پانی خوش کر دیا ہم لوگوں نے دیکھیں دردست اور یہ ہے ویسے آپ لوگ بہت سارے یہاں پر کراچی میں وہ ساری کڑائیں گے اور وہ سمپل سی ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے وہ بہت تیسٹی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے اور چکن تو ویسے ہی جلوڑی گل جاتی ہے اور یہ لیکن ہم نے زرہا سا ڈیفرینٹ کیا ہے وہاں نہیں کڑائی ابھیا کو پتہ نہیں کیا سو جائیں ہم لوگ کرتے ہیں یہ بہت اچھی ہو گیا اچھی ہو گیا اسے دیش آؤٹ کرنا ہے اسے دش آؤٹ کرنا ہے پلیٹ میں ڈالیں جی پلیٹ آپ کو مجھے بتائیں کہاں سے وہ وہ پلیٹ لے لی میرے خیال میں لے 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 اس کو لیں یہ اب اس کو ہم لے رہتے ہیں گے زربیہ اس وقت فٹا فٹ تے جھٹا فٹ یہ ہو گیا ہے کیونکہ آجا اس کے بعد ہم جو ہے ابکورس ان کی جو سٹیپ ہوں گے وہ پھر بعد بھی پھگاتی رہیں گے ہم ان کا زرہ صاحب آپ کو بتا دیں کہ اس کو کس طریقے سے مزید اس کا سٹیپ کون چاہیے ایسے ہی نا زربیہ جی اس کے بعد پھر آپ آرام سے اس کو میکنگ کریں ہم آپ کے پاس کامرا شفٹ کر دیں ٹھیک ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئے اچھا جی یہ ہو گیا ہم نے نکال دی نیکسٹ ہمارے پاس کیا سٹیپ ہے ہم بٹر ڈالیں گے اکی اس ہی کے اندر ایس میں آدیں گے بٹر کا ایک بٹر کا ایک بٹھا ہمارے پاس بٹر چھوٹی سٹیپ آچہ بیٹھا سٹیپ دیکھ لے اچھا اچھا میں بٹر داریں گے بٹر داریں گے اچھا مجھے ہشی آرہی ہے ایک بندے کو بٹر پسند نہیں ہے ہمارے چینل پر تو کھانا بچ جائے گا یا تو کھا لیا یہ باپ چھوڑی دیسا اب آپ کی بیڈ لگ کوئی بات نہیں نیکسٹ ہمارے پاس آہاں ہم آنین ڈالیں گے اس میں چوپ کیا ہوا باریک کٹا ہوا پیاس ہے ہمیں ہمارے آسان اس میں بھی ہم ساتھا چل رہے ہیں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سمجھ آنا چاہیے اور نیکس کوریا کیا رہا لے گا سر بھی اب یہ تھوڑی سی ٹرانسلوسنٹ ہوگی اس کو جلانا نہیں ہے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے ٹرانسپیرنٹ ہے اوکے تھوڑا سا ریڈ ڈر جیسے بولتے ہیں اس کے بعد کیا سوپ ہے اس کے بعد ہم اس میں ٹیمانٹا دال دیں گے اور پانی ڈال کے تھوڑا چھوڑ دیں گے سٹیم کریں گے بلکل تھوڑا ٹائم لگے گا ہم شفٹ کریں گے زبے کی طرف یہاں لیں گے ہم چھوٹی چی بریکوں ملتے ہیں بلکل تھے جوڑا ٹائم لگے سوڑا ٹائم لگے موسیقی موسیقی نازرین کچھ لوگ کچھ لوگ انسپریشن ہوتے ہیں کچھ لوگ موٹیویشنل ہوتے ہیں کچھ لوگ آئیکن ہوتے ہیں کچھ لوگ انہیں اپنی زندگی کا ایک پروفرشن کو بہت لانگ دیوریشن دیوتا ہے ان کو بس چس ہم تھوڑی سی سکرین پہ دیکھتے ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بس سکرین لیکن وہ اپنی زندگی کا ایک لانگ دیوریشن اس پروفرشن کو دیتے ہیں جس کو ہم صرف ایک تھوڑی دیر کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آدھا گھنٹ ہم نے دیکھا دس منٹ دیکھیں تو آپ کو نہیں پتا ان کے پیچھے ان کی کتنی سٹرگل کتنی محنت موجود ہوتی ہے یہ آج تک ہیڈن رہا ہے اور میری پوری کوشش ہم تمام ہیڈن ٹیلنٹ جو ہمارے لیے انسپریشن ہے اچھا ان کا بولنا اتنا خوبصورت ہے انداز بیان جو ہم سن کے بہت انسپائر ہوتے ہیں اور آج ہی طور پر سنتے ہیں لیکن آج تک ہم دیپ اس میں نہیں گئے ہم تاریخ بھی کرتے ہوں گے بلکل کرتے ہیں جیسے جب ریڈیو پر آواز چل رہی ہوتی ہے ہارجے کی ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں ابھی آپ سنیں گے کراچی میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیسے سن رہے ہوتے ہیں کیا زبردست ہمیں آواز تو آ رہی ہے کانوں کو ہیئرنگ ہو رہی ہے لیکن ہم کبھی اس کی ڈیپ میں نہیں جاتے یہ ہے کون ہے لیکن اب دور ہو گیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہائنڈ بہت سٹرانگ وارکنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لئے ان کی کوڈینیشن کر رہے ہوتے ہیں سپورٹس میں میڈیا میں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور یوں نو باؤٹ تیس 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 سال انہوں نے اس پروفیشن کو دیا ہوتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں پائے تو پی ٹی ویزا ہمارا پاکستان میں ایک وہ میڈیا ہے جو ابتدائی ہے اور وہ ان کی جڑوں میں ان کی بنیادوں سے انہوں نے شروع کیا جب پتہ نہیں میرے خیال میں اب تو ہم لوگ کانوں میں ٹاک بیک اور یہ سب کچھ لگتے اس وقت تو شاید یہ تمام فیسلیٹیشن بھی نہیں تھی اس کے بابو جو دونوں نے ہمارے لیے ہمیں اچھا دکھانے کے لیے پریزن ٹیبل بنانے کے لیے بہت کچھ اپٹکی ہے ان بنیادوں میں جو پی ٹی وی کے سر اس وقت قدموں سے وہ گئے اگر ان کی زندگی کی میں ہسٹری بیان کروں تو میرے خیال میں میرے الفاظ کم ہو جائیں گے میں چاہتا ہوں میں ان کی طرف ہی چلوں کیونکہ میرے لیے تو ایک آئیکن اور انسپریشن ہے میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان کو بلاؤں اور میری بنتہار ریکویسٹ پہ انہوں نے والکم کیا تو میں کہتا ہوں اس وقت بہت ہی پیارے پرسن آئیکن لیول ان کو ان کے نیوز اینکر آر جے میڈیا کوڈینیشن اور پارٹی کے لوگوں کو ان کے بارے میں لکھنا ان کے بارے میں ان کو بتانا گائیڈ کرنا بہت مشکل ہے اور پی ٹی وی کی انیشیل نیوز اینکر تیس سال جنہوں نے دیئے ہوں اپنی زندگی کے تو پھر کون ہے وہ پرسن تو اس وقت موجود ہیں آئیکن پرسن، گوڈ پرسنلیٹی انداز بیعہ آؤٹسٹیننگ علی حسن ساجی صاحب السلام علیکم آپ ٹھیک ہیں بہت شکریہ آپ کا اور میری بھی خواہش تھی کہ میں ویرس ٹیلویجن کے آپ کے جو جو گوڈ مولنگ شو ہے اس میں شرکت کروں اور آپ جس طرح شو کو کر رہی ہیں زاہر ہے کہ وہ ناظرین میں دن با دن مقبولت حاصل کرتا جا رہا ہے اور جس طرح موٹیویشنل سپیکرز کو اور ایسے لوگوں کو یہاں بلا کر لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں دیکھنے والوں کو وہ قابل تعریف ہے تو میری آج ایک خواہش پوری ہوئی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس شو میں کچھ باتیں کر سکتا ہوں آپ نے میرے لئے جو الفاظ ادا کی ہیں خدا کی قسم ایسے لگ رہا ہے میری عزت اور مقام بڑھ گیا ہے کیونکہ آپ کے موہ کی جو موتی جھڑ ہے نا وہ میرا اندر موٹیویشنل بلڈ سرکولیشن ایکٹیف کر دیا ہے نہیں آپ کا شو ہے اس قابل تو میں یہ ظاہر ہے کہ آن ایر یہ بات کروں اللہ پاک آپ کو صحت دے زندگی دورا پی کی خوبصورت آواز ہمیشہ ہمارے کانوں میں پڑھتی رہے میں چاہوں گی تھوڑا میرے پاس شاید میں نے کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے شاید ورڈس میرے پاس کم ہوں گے میں چاہتی ہوں مزید آپ اپنے بارے میں کچھ رہ گیا تو پلیز بتائیں نہیں آپ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے اور جہاں تک پی ٹی وی کا تعلق ہے تو یہ میں اپنے ناظرین کو بتاؤ ایک بات کہ آج جس طرح نیوز کاسٹر آتے ہیں نیوز آنکر آتے ہیں ایسا نہیں ہوتا تھا وہاں بہت کڑا انتخاب ہوتا تھا مللب جیسے جب میں نے ایٹی نائن میں نیوز آنکر کی ایسے سے وہاں آنا چاہا تو ہم پچپن لوگوں کا آوڈیشن ہوا جس میں سے دس لوگوں کو پھر سیلیکٹ کیا گیا پھر دس میں سے تین لوگوں کو سیلیکٹ کیا گیا پھر ان میں سے ایک کو سیلیکٹ کیا گیا اور اس پروسیجر میں دس ماہ کار سا لگتا پھر کہیں جا کے آنیا رہا پاتے تھے اور ٹریننگ ہوتی تھی چھے چھے مہینے کی آٹھ اٹھ مہینے کی تو پھر کہیں جا کے وہ نیوز کاسٹر بنتا تھا یا نیوز آنکر کے حصے سے بیٹھتا تھا تو پھر یہی وجہ ہے کہ پی ٹی وی کے جو نیوز کاسٹر تھے ان سے لوگ اپنا تلفز ہی کیا کرتے تھے آپ کو ایک اور مزید کی بات بتاؤں کہ آج بھی میری گاڑی میں جو ہے اردو کی اور انگلیش کی جو ڈکشنری ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اگر آپ ابھی بولیں گی اور مجھے یہ لگا کہ یہ لفظ انہوں نے غلط بولا ہے اور میں اس لفظ کو ایسے بولتا ہوں تو سب سے پہلے جا کے گاڑی میں وہ لفظ دیکھوں گا خاموشی سے کہ میرا صحیح تھا یا انہوں نے جو کہا ہے ان کا صحیح تھا اور اگر آپ کا درست ہوگا تو پھر میں اس کو سو مرتبہ دھراؤں گا اس لفظ یاد کروں گا اس لفظ کیونکہ پی ٹی وی سے اتفاق کی بات ہے جب میں آنسکرین آئی تو دین میں نے انیشیلی ابتدائی جو ہے وہ فرس سٹپ پی ٹی وی سے ہی لیا تھا ایزا نیوز اینکر میری کم از کم کڑی ان کے تو دس مہینے میں تین مہینے میں صرف دس منٹ کی نیوز ہوتی ہے کراچی میں ٹھیک ہے اس ٹین منٹ کی نیوز کے لیے مجھے ریگولر جانا پڑتا تھا اور وہ نائلہ جی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ روزانہ اور جعوید لطیف صاحب انہوں نے مجھے روزانہ کہا کہ دیکھیں کس طرح آتے ہیں اور میں نے ان کو دیکھا تو میں اس وقت ان کو جانتی ہوں آج سے آٹھ دس سال پرانی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو دیکھو یہ کیسے آتے ہیں کیسے ریڈ کرتے ہیں اور ان کا لیول دیکھیں دس منٹ کی نیوز کو دیکھیں لیکن وہی بات ہے کیونکہ انہوں نے ایک ڈیوروشن دیا ہے تو یہ آتے تھے ان کے پاس پیپرز جاتے تھے کہ آج کی ڈیوو جو ہے نیوز کہا ہے تو وہ بقاعدہ یہ ریڈ کرتے تھے اور نو ڈاؤٹ واقعی میں وہ جو لفظ ہیں اگر ہم کچھ غلط کہہ دیتے تھے غلطی سے کہ یہ لفظ اور یہ قائد آزم محمد تو نہیں اس طرح آدھا کیجئے لفظ جو ہے نا بولتے ہیں اور ان کی حرمت ہوتی ہے ان کا تقدس ہوتا ہے لفظوں کا اگر ان کا صحیح استعمال ہوتا ہے تو کانوں کو بھلے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں کانوں میں رس گھولتے ہیں وہی لفظ اگر آپ غلط پڑیں گے تو لوگ آپ کی شخصیت کا آپ کی تعلیم کی لیول کا خود ہی خود انداز لگا لیں گے آپ جتنا بھی ان کو بتائیں کہ میں نے اتنی یہ ڈگریان حاصل کی ہیں یہ پڑا ہے سخراط نے کہیں کہا تھا کہ بول کہ میں تجھے دیکھوں کہ جب آپ بولتے ہیں تو سب کچھ آپ کا خاندانی پس منظر آپ کی شخصیت آپ کی علمی قابلیت سب کچھ سامنے آ جاتی ارکاسی کر جاتی یا تو میں تو کہتی ہوں اگر آپ اچھا بول رہے ہیں تو بول دیں اگر نہیں بولنا تو پھر خاموش ہی رہے دیکھیں ایک بات اور میں وضاحت کروں یہاں پہ اپنے سننے والوں کے لیے کہ اچھا بولنا جو ہے وہ آرجے کے لیے ضروری نہیں ہے وہ نیوز کاسٹر کے لیے ضروری نہیں ہے وہ کسی ریڈیو کے کمپیر کے لیے ضروری نہیں ہے ہر شخص کے لیے اچھا بولنا ضروری ہے اگر آپ اچھے بولنے کے فن سے واقف ہیں تو آپ کی پبلک ریلیشن بہت بڑے گی لوگ آپ کو پسند کریں گے محفلوں میں آپ محفلوں کی جان ہوں گے اور دوستوں میں آپ سب سے پسندیدہ دوست ہوں گے اچھا بولنا چاہئے ابھی جو کلاسیز ہوتی ہیں سی ایس ایس کے جو اسٹرنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے احلا سطح پر افسران آتے ہیں تو مجھے وہاں بلائے جاتا ہے لیکچر دینے کے لیے اور میں ان کو پبلک ایڈرسنگ پر اور بولنے پر لیکچر دیتا ہوں تو اس میں جب میں شروع کرتا ہوں تو جو سی ایس ایس کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے آگے جا کر کمشنر اور سیکیریٹیز کی سطح پر آئیں گے تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنا نام بتائیے تو بہت مشکل سے اگر خاتونوں تو ان کے موں سے نکلتا ہی نہیں اپنا نام تو بھی ان سے کہتا ہوں میں شروع ہوں کہ مجھے کم سنتا ہوں اپنا معذرت چاہتا ہوں تو مجھے ذرہ زور سے بولیا جیسے انوں نے کہا کہ میرا نام کوئی بھی نام لیا انوں نے کہ خاتون نے تو بہت ہی حلقے سے سمینہ پچاس لوگوں میں بولی نہیں پا رہا رہی ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں تو مجھے کم مجھے کم سنتا ہے تو آپ افترہو روڑ کے بولیئے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی آواز بڑھنا شروع ہوتی ہے تو پھر میں آخری والا جو شخص اس طرف بیٹھا ہوتا ہے اس سولنٹ اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ان کا نام سنائی دیا وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نام سنائی نہیں دیا تو میں کہتا ہوں آپ اتنا لاؤڈلی بولیے کہ ان تک تو نام جائے پھر اس طرح ہوتے 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 جب کلاس ختم ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ اتنا لاؤڈ بول رہی ہوتے ہیں اور چیزوں پر خود میں کوئی موضوع دیتا ہوں کہ اچھا یہ بتائیے کہ کراچی میں کل جو ہے پانی نہیں آیا تو اس پہ کچھ دو جملے بولیں آپ کہ کیوں نہیں آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت جیسے آج بڑھ گئی ہے جنرلی بات ہو ہاں تو اس پہ بات کیجئے نا آپ کے کیا کیوں بڑھ گئی ہے تو ایک مجمع میں آپ ہیں ایزا ڈیپٹی کمیشنر ایزا اسیسرنٹ کمیشنر وہاں کوئی خدا نہ خواستہ ہنگام ہے تو اس کو کیسے آپ لاؤڈلی بولیں گے لوگوں سے بات کرنے کا سلیکہ آئے گا تو ان کو سمجھائیں گے نا آپ یعنی کہ ایکسنٹ کے ساتھ کانفیڈنس بھی ڈیولپ کرتے ہیں وہ کرنا ہوگا تمام میں نے دیکھا پارٹی کے جتنے بھی کی ایم سی سے ریلونٹ ہیں ان تمام لوگوں کو جو یہ ہمارے درمیان لوگ آتے ہیں بولتے ہیں ان کے بیہائنڈ جو ہے نا رائٹر گائیڈ لائنر میرا عوضہ وہاں پہ ایسا ہے جی سینہ ڈیریکٹر ہوں وہاں پہ پبلک علیشن این میڈیا تو جو بھی لوگ آتے ہیں جو بھی میئرز منتخب ہو کر آتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے ان کی سپیچ لکھنے ہوتی ہے ان کے بیانات لکھنے ہوتے ہیں ان کی پبلیسٹی کرنے ہوتی ہے اپنے ادارے کا امیج جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے امیج بلڈنگ کرنے ہوتی ہے تو اس شبے میں بھی وہی لوگ آتے ہیں جن کو لکھنا پڑنا آتا ہو بولنا آتا ہو ہمارے ادارے کے جو پروگرام ہوتے ہیں میں ان کو خود کمپیئر کرتا ہوں اس میں پریزیلنٹ بھی آ چکے ہیں اس میں پرائم ایسٹر بھی آتے ہیں اس میں گورنرز بھی آتے ہیں اور دنیا کے ممالک کے مختلف سفیر بھی آتے ہیں وہاں کے میئرز بھی آتے ہیں تو وہ ہمیں اتنا کانفیڈنٹ ہونا پڑتا ہے کہ ہم یہ پروگرام بہت آسانی کے ساتھ اور آپ نے جس طرح کہا نا کہ میں تمام ایونٹس کو کابریج دیتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے سارے بچوں کو قائد عظم کی مزار کے اوپر سارے بچوں کو ایک بہت بڑا ہمارا ایونٹ ہوتا ہے سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں عزاز ہے وہاں تو چودہ اگز کی سب سے بڑی تخریب کو کمپیئر کرنا اور یہ بارہ سال سے میرے حصے میں الحمدللہ آیا ہے اور ابھی تک تو بڑی کامیابی سے ہوا ہے اور جتنے گورنرز وزراء یا جو بھی وہاں لوگ آئے ہیں انہوں نے اس کو پسند پسند کے نظر سے دیکھا اپریشیڈ کیا ہے لیکن وہ ایک قومی ذمہ داری ہوتی ہے اور اسے بہت محنت میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں جو بھی کام کریں پورے دل سے پوری توجہ سے اور پوری لگن کے ساتھ کریں پوری توجہ سے پورے دل کے ساتھ اس کام کو چھوڑ دیں یا پھر بھرپور اس میں آپ نوکری بھی کریں تو بہت دلچسپی کے ساتھ اور بھرپور توجہ کے ساتھ کریں اگر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں تو آپ کے باس کو یہ بات نظر آنا چاہیے کہ ان کی دلچسپی تو مجھ سے زیادہ ہے اور ڈیووشن ضروری ہے اپنے کام میں جیسے میرے لیے میرے ادارے میں یہ پتا ہے کہ کوئی دن نہیں ہے میرے لیے کوئی رات نہیں ہے کوئی ہفتہ نہیں ہے کوئی طوال نہیں ہے اور میرے بوسز کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ اس کا یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ آج سنڈے ہے آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے جو بھی آپ کام آپ کر رہے ہو اس کے سنسیریٹی رکھیں بس دوب جائیں جب آپ سنسیر ہوں گے تو پھر آپ دوب بھی جائیں گے اور دوسروں کو دوبنے سے بچا بھی نہیں گے دیکھیں آپ کی پرچون کی دکان بھی ہے بالکل تو اس کو بھی بہت توجہ اور دلچسپی نہیں ہوگی اور بوجھ اتار رہے ہوں گے تو پھر کامیابی تو بہت دور کی بات ہے آپ اس کام سے دور ہوتے چلے جائیں گے چلی یہ تو آپ کی لائف کی بات ہو گئی ہے ماشاءاللہ اس لئے آپ کی پروفیشن کی بات ہو رہی ہے شادی شدہ ہیں بچے بھی ہیں ان کو بھی ٹائم کیونکہ آپ نے ہر وقت آپ نے کہا ہمارے لئے نہ سنڈے ہیں مانڈے کچھ بھی نہیں اتوار ہے نا پیر تو کبھی اور ایکٹویوٹیز کی کھانا بیگم کے ساتھ تھوڑی سا ہلپ کی یا ان کو بھی اس وقت میں آپ کا نیوز انکر کی طرح تو نہیں بات کرتے کھانے میں آج کیا پکایا ہے بارہ برچ کے تین منٹ پر کیا ہوگا ایسا تو کچھ نہیں ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے لیکن کچھ سے مجھے کوئی دلسپی کبھی نہیں رہی ہے کبھی نہیں ہے شاپنگ کرنے کے شاپنگ کرنے پیچھے پیچھے جیسے چلتے ہیں جی ہونہ تو آپ کو سوٹ نہیں کرتا پیچھے پیچھے چلتا ہوں دلسپی نہیں ہوتی شاپنگ ریلی؟ دیکھ رہے جی آپ کا کیمرا ہے وہ سامنے آپ دیکھیں اور بتاؤں کیا دیکھیں کیوں اس کے اندر اپنے سے ہمیں بھوننا ہے اٹھنا بھوننا ہے کہ جو تیل اوپر اچھا ہے بتائیں کون کون سی سپائسیز ڈالیں آپ سے اس میں میں نے چلی فلیکس ڈالیں ہاں نہیں وہ وہ کیمرا سامنے والا وہ ایسے چلی فلیکس ڈالیں اس کے اندر بلیک پیپر پاوڈر ڈالیں ٹرمک ڈالیں اور کیومن کورینڈر کو کرش کر کے پیپرکا پاوڈر ڈالیں اور پیپرکا پاوڈر ڈالیں سف کلر کے لیے کیونک اس کا بوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا یہ سرک اچھا سا برائیڈ کلر دیتی ہے اچھا ابھی کیا ستے پر ہے آپ اس کو پکانے ہے توڑا سا ٹیم لگے گا بس یہ سوفٹ ہوگا ہے اس کو اتنا ہم بھونے کہ اس کا تیل جو اوپر آجائے بس پر پک گئی بس میں چکن اٹ کریں گے اینڈ میں اور کریم اٹ کریں گے بس اب آپ نے اس کو گارنشنگ کرنی ہے اس کو پرزینت کریں گے بس دن ہو گیا آپ کا کام ختم میں سکپ کر جاؤں پھر آپ سے آپ کو تھنکیو کر دوں لیکن آپ نے ڈش لے کر آنے ہیں بس اس کو تھوڑا سا رہتا ہے بس بس آپ بناو ساتھ سات جی اگر ہو تو اس کو دکھا دیجئے گا جب یہ بنا لیں لیکن آپ سے بنا لو تو پھر یہاں پر لیا آنا پر ٹھیک ہے وہ بتائیں زائد بے کیسے جی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس وقت بہت ہی لیجنڈ پرسن موجود ہیں میں کہتا ہوں پاکستان کی اسپیشلی میں کہوں گی یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو صحیح طور پر پریزینٹ کر رہے ہیں پوزیٹیو پریزینٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ آنے والی یوت کی ایسے لوگ اگر انسپریشن ہوں گے تو کیا ہوگا کہ جنریشن بہت ہی ڈیسنٹ اور اپنے کاموں کو بہترین طرح سے پریزینٹ کر سکتی ہے اگر ایسے لوگ ہمارے لیے انسپریشن سامنے آئے یہ ہجن ہوتے ہیں تو آج میں نے کوشش کی ان کو لیکن میں چاہوں گی کہ نیکس ٹائم کوئی ان کے ساتھ ایسی چیز لے کر آئے جو واقعی میں ہمیں نہیں معلوم کیونکہ یہ آہستہ آہستہ بھی ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بہت بہترین جیسے لوگ نے کہا میں کتابیں بھی پڑھتا ہوں اور رائٹر بھی ہیں لکھتے بھی ہیں اور لوگوں کو اچھا جو لکھ کے دیتے ہیں یہ ڈیلیور کرنا ہے کیونکہ بندہ یہاں سے یہاں سے دیکھ کے لکھ رہے ہیں اور لوگوں کی نولیج رکھنا پاکستان میں کیا چل رہا ہے کیا بات کرنی ہے یہ بہت مشکل جوب ہے کیونکہ جب ہم بہت سارے لوگوں تک ڈیلیور کرتے ہیں یہ ہاتھ سیٹ ہے یہ کوئی ایزیس جوب نہیں ہے میرا اتنا سا بھی الفاظ کیونکہ مجھے ایک بندہ نہیں دیکھ رہا مجھے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو جب بات نکل رہی ہوتی سو بار سوچنا پڑھتا ہے کہ میں کچھ نگٹیب بات تو نہیں کر رہی کہ میری بات کو کوئی فولو تو نہیں کر لے تو یہ پھر ایک گناہ بھی ہو جاتا ہے بڑی سوچ کے تو جوب جو کر رہے ہیں میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں اور میں کہتا ہوں آپ پاکستان کے وہ پاہنریر لوگ ہیں جن میں جو پریزنٹ بہت اچھا کر رہے ہیں با خود ہوں آپ کو شکریہ اصل میں پھر میں وہی دو ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں جس پروفیشن میں بھی آپ جا رہے ہیں اس کی انتہا کو پہنچیں اپنا ٹارگیٹ جیسے بھی آپ گفتگو کر رہی تھی مجھ سے پہلے جو میمانیاں تشریف فرماتے اس کی انتہا کچھ ہونا چاہیے آپ کو یہ ایم ہونا چاہیے آپ کا کہ میں اس پروفیشن میں آگئی ہوں یا آگیا ہوں تو مجھے اس کی انتہا کو چھونا ہے اگر آپ سرکاری ملازم بھی ہوئے ہیں تو اگر آپ کمیشن حاصل کر کے آتے ہیں تو گریڈ سکسٹین میں آتے ہیں تو پھر اس کی انتہا جو ہے نا گریڈ ٹونٹی ٹو ہے وہاں تک آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ اس کی انتہا کو چھونے کی کوشش کریں دیکھیں کوئی بھی کوئی بھی شخص اگر آپ میں صلاحیت ہے روک نہیں سکتا جیسے پانی کا راستہ نہیں رکتا ہے وہ سمت بدل لیتا ہے لیکن راستہ اس کا کوئی نہیں روستہ اسے سمندر میں جانا ہوتا ہے پانی جو بہ کر آ رہا ہے اس کا راستہ آپ نہیں رو سکتے اور اگر وہ رکے گا تو اس میں سے smell آنے لگ جائے گی اس میں سے smell آ جائے گی دونوں صورتوں میں راستہ دینا ہے smell آئے گی جب بھی آپ کو راستہ دینا ہے اسے پھر بھی صاف کرنا ہے تو کبھی بھی محنت رائے گا نہیں جاتی میں تو کم از کم اس کی عملی تصویر ہوں اور میں نے جہاں جہاں میند کیے کبھی رائے گا نہیں گئی کبھی رائے گا نہیں گئی اور کبھی نہیں جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سفارش چاہیے ہوتی ہے نہیں فلان کسی حد تک یہ بات اپنی جگہ درست ہے لیکن سفارش وہاں آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے اس حق تک پہنچنے کے لیے سفارش تو آپ چلیں کرا لیں لیکن وہاں منزل پہ پہنچ کے منزل پہ قائم رہنا دس مہینے میں گیا اور میں نے اپنا انٹرویو دیا اور میں نیوز اینکر ایزا منتخب ہوا تو میں نے ابھی کچھ لوگوں کو اتنی جلدی ڈیسارڈ ہوتے دیکھا ہے بوس میں تو بالکل ڈیسارڈ نہیں ہوتی میں گر کے پھر اٹھتی ہوں میں واقف ہوں آپ کی جدو جوت سے اور آپ کی صلاحیتوں سے میں گر کے اٹھتی ہوں گریں گے نہیں تو پتا کیسے چلے گا اچھے برے کا کیسے پتا چلے گا اور میں کہتا ہوں اچھا ہوتا ہے اور ہمارے لئے اس سے بہتر اللہ پاک راستہ بناتا ہے اللہ تعالی نے جو اپنا نظام بنایا ہے اللہ تعالی نے جو اپنا سسٹم بنایا ہے اس میں رکھا یہی ہے جیسے صبح کے بعد شام رکھی ہے دن کے بعد رات رکھی ہے بتایا ہے کہ دیکھیں دن نکلا ہے تو رات بھی ہوگی اور اگر جیسے پھول کا کھلنا ہے اسے مرجانہ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ پھول کھلا ہی رہے گا تو اس کا جو کھلنا ہے اور اس کا مرجانہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کے لئے پیغام ہے کہ دیکھیں اروج بھی ہے زندگی میں اور زبال بھی ہے اور باقی رہ جانے والی ذات ہے وہ تو صرف اللہ تعالی کی ہے لیکن اللہ تعالی آپ کی چیزوں کو آپ کی محنت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا آپ کو انعام دیتا ہے اور اس کو آپ کو جواب ملتا ہے کہ آپ اس شعبے میں اتنے محنت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں میرا یہ یقین ہے یقین کامل ہے کہ کوئی شخص اگر آپ میں صلاحیت ہے کوئی شخص آپ کا راستہ نہیں روک سکتا کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوا ہے میں نے جس فیلم میں بھی قدم رکھا محنت کی وہاں میرا راستہ کوئی روک نہیں سکتا روک نہیں سکتا دیر ہوتی ہے دیر ہوتی ہے تھوڑی بھت ہو سکتی ہے ہلو اسلام علیکم ہلو و علیکم السلام سلیم صاحب یہ بتائیے بہت خود کم کیا مبارک بات بہت خود سکتا ہے ماشاءاللہ حقا پانگو ہم نے نسیب فرمائے اب آپ کے بارے ہیں سلیم صاحب یہ بتائیے ہم پر چھوڑے کے آدمی ہیں جب آپ حسوم کریں گے ہم آزے میں بہت خود سلیم چاندیو صاحب اس وقت مارے ایدرمین موجود تھے کال انہوں نے کی آپ کو بہت خود جب آپ نے مجبور کردیا سلیم چاندیو صاحب بہت خود اینسان کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے بھی راستہ بناتے ہیں لوگوں کو اپیشیٹ کرتے ہیں آج انہوں نے محبت میں آپ کو اسپیشیلی کے میں نے دیکھا اور آپ کو میرے مجبور ہو گیا کہ آپ کو یہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دوگوں کو اپیشیٹ کرے اچھا میں بات کری تھی اس یوت کی جو آج کل دو بار کئی سی وی دیتے ہیں انٹرویو دینے چاہتے ہیں دین جا جاب نہیں مل رہی یار بس کئی کچھ نہیں ہے پھر میں یہاں یہ کہوں گا کہ کمس کم میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ میں نے جاب کا پیچھا نہیں کیا جاب نے میرا پیچھا کیا ہائیلہ ایسے خوش قسمت لوگ کہم ہوتے ہیں نا نہیں دیکھیں اس میں خوش قسمتی جو ہے نا لکھا ہے نا پھر میں کیا کہم ہوں اس کو کیا کہا کہا سکتے ہیں دیکھیں آپ اپنی شخصیت کو بنا کے پیش کریں گھمبر کے آپ آئے اسی بات میں آتے ہیں نا یہاں لگتی ہے کہ میں یہ ہوں ملے قیمت لگائی ہے کیا بات کیا بات ہے بوس دیکھیں سعودہ جب آپ دکان میں جاتے ہیں کہیں شاپنگ کے لئے جاتے ہیں تو چیز دیکھ کے قیمت لگتی ہے نا میں سمجھ گی تو جب آپ کی آپ قیمتی شعہ بن کر سامنے آئیں گے قیمتی چیز بن کر سامنے آئیں گے تو کئی آپ کی قیمت لگانے کے لئے تیار ہوں گے مجھے تو یہ ہوا ہے کہ جیسے میں نے ایک جواب کی تو مجھے تین جواب جو ہے не offer رہی کہ آپ یہاں آ جائیں آپ یہاں آ جائیں آپ یہاں آ جائیں جب میں نے دوسرے ادارے میں گیا ہوں تو وہاں سے مجھے offer آنا شروع ہو کہ آپ یہاں آ جائیں ای بھی نہیں ہے کہ چینلز میں میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب میں پی ٹی وی پہ نیوز پڑھ رہا ہوں بلکہ بھی ابھی جاری ہے میری تو مجھے پرائیوٹ چینل دیا ہے وہاں سے پیش کشی آتی رہی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں ہمارے پاس آ جائیں آہ بہت insist بھی کیا یہ بھی کہا کہ بھئی ہم اچھا and some amount package دیں گے آپ کو لیکن میں نے جہاں بھی جس ادارے میں بھی کام کیا وہاں مستقل مجازی سے کیا آج تیس سال پہلے پی ٹی وی سے منسلک ہوا تھا آج یہ منسلک ہوں آشا انتیس سال پہلے جو ہے کراچی میٹرو پرٹن کوپریشن سے منسلک ہوا تھا آج بھی ہوں انتیس سال تیس سال اور جیسے ریڈیو پاکستان اور ایف ایم سے میری جو وابستگی ہے وہ ایٹی فائف انیس سو پیچاسی سے ہے آج بھی ہے تو جہاں جہاں جس جس طرح وابستگی ہوتی چلے گئی وہ وہ برخواہ رکھی اور وہاں کا جو پیک تھا وہاں کی جو انتہا تھی وہ حاصل کی جیسے پی ٹی وی میں آؤٹ سٹنڈنگ ہمارے ہاں کٹیگریز ہوتی ہیں آپ کے تو علمے ہوگا تو اس کٹیگریز میں آؤٹ سٹنڈنگ کٹیگری جو ہے وہ سب سے اپ ہوتی ہے ریڈیو پر بھی وہ ہی ہوتی ہے تو وہ میں نے حاصل کی اپنے ادارے میں میں وہاں سربراہ ہوں محکمہ کا تو وہ پیک تھی اس کی وہاں کی وہ میں نے حاصل کی تو جہاں جہاں بھی آپ چاہیں کہ آپ جس ادارے میں جائیں فیصلہ کر لیں تیہ کر لیں اس کے لیے جتنی محنت درکار ہے وہ کریں جتنی تعلیم درکار ہے وہ حاصل کریں میں نے ابھی تعلیم حاصل کرنا چھوڑا نہیں ابھی تک میں نے ڈبل ایم اے کر لیا نہیں چھوڑا پھر میں نے ایم فیل کیا ہے نہیں چھوڑا اب میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں کراچی یونیورسٹی سے تو اپنا لیبل بہتے چلے جائیں نا اب آپ لیبل نہیں بڑھائیں گے ایک جگہ رک جائیں گے پانی ایک جگہ رک جائے گا تو وہی آپ نے کہا کہ وہ خراب ہو جائے گا اس میں بدبو آنے لگے رکے نہیں رکنا زندگی نہیں ہے زندگی جو ہے نا چلنا ہے بڑھنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں چلتے رہیں کیوں بڑھتے رہیں تو پھر اگر یہ سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں کہ کیوں چلیں اور کیوں بڑھیں تو پھر ان کی زندگی مہیں رک جائے گی اور کسی نے کہا تھا بڑی اچھی بات کہ انسان کو مرتے دم تک زندہ رہنا چاہیے آخری سانس تک اسے زندہ زندہ رہنا چاہیے کیوں زندہ رہنا چاہیے زندہ رہنا یہ نہیں ہے کھا لیا پی لیا یہ زندگی نہیں ہے زندگی جدو جہود کا نام ہے زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے زندگی خوش دلی کا نام ہے اور زندگی جیئے جانے کا نام ہے جیئے خوشی کے ساتھ دیکھیں مشکلیں آتی ہیں مشکلوں کے بعد آسانی یقینی اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام سے سمجھایا آپ کو سسٹم سے سمجھایا کہ دیکھیں مشکلیں آئیں گے پھر اس کے بعد آسانی جیسے آپ نے کہا کہ وہ سورج گروب ہو تو اس لیے نہیں وہ ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں کل اٹھر اسے پھر تلو ہونا ہے اور اچھا روزانہ آپ اسے میسیج ہی مل رہے یہ میسیج دیا آپ کو یہ میسیج دیا ہے بچہ چھوٹا ہوتا اسے جوان ہونا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے صحیح بات دیکھیں جوان کو بڑا ہونا ہوتا ہے تو کہیں اللہ تعالیٰ نے کسی سسٹم کو روکا نہیں ہے روکا نہیں ہے واقعا اس کی کائنات واقعی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رکی ہے کہیں نہیں رکی ہے نہ رکتی ہے تو ہمیں کیوں رکنا ہے پھر ہم بھی تو اسی کے پیدا کرو بہار سے پانی نکلے جا رہے ہیں نکلے چلا جائے گا بہتا چلا جائے گا سردی کے بعد اچھا ایسا ہی نہیں کہ آپ سردی میں ٹھٹر رہے چلے جا رہے ہیں گرمی آنی ہے پھر سورج ہاں گرمی بیسی دیا ہے نا کہ دیکھیں گرمی بھی نہیں رکے گی پھر بہار کا موسمانہ ہے اچھا بہار میں پھول کھلیں گے ہر طرف چار طرف لیکن وہ دینہ نہیں ہے خضا نہیں ہے پھر پتے جار جانے ہیں لیکن ہم لوگ پتہ کہاں سے ناومی دی ہمارے ذہن میں آتی ہے جب ہم لوگ بہت خوشیاں ملتی ہیں نا اور پھر ایک دم اللہ پاک کچھ ازمائش میں اللہ نہ کرے کسی کی ڈیت تو ہو جائے کسی کی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی آپ سے نقصان بزنس میں ہو جائے لو بھائی اب ہارٹ اٹیک لے کے بھائی جب خوشیاں دی جب بانو قدسیہ صاحبہ کا ایک میں نے انٹریویو کل اس تفاق سے میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ اگر آپ گاڑی لے کے کہیں جا رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اب یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ خدا نہ خاص تھا آپ کا بچہ کینسر میں مبتلا ہو سکتا ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے اب یہ کیوں نہیں سکھاتے اپنے بچے کو تربیت کیوں نہیں کرتے کہ بے شمار یہ جو خواتین ہے لڑکیاں ان کے درمیان رہتے ہوئے کسی ایک لڑکی کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا ہے آپ یہ کیوں نہیں سکھاتے اپنے اولاد کو کہ اگر مشکلات آ گئیں خوشیوں کے بعد تو آپ کو کیسے زندہ رہنا ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے تو یہ سکھائیے یہ بتائیے کہ یہ زندگی کا حصہ ہے مطلب اچھا اچھا اپنے بچوں کو مت دیجئے ان کو بتاتے رہیے کہ دیکھیں اس وقت گاڑی ہے کل میں بھی نہ ہو بلکل ایسا ہو سکتا ہے آج ہم صحت مند ہیں ہو سکتا ہے کہ کل کوئی بیماری ہمیں آ لے کیونکہ جب سب کو دنیا میں اور لوگوں کو بیماری آ سکتی ہے تو آپ کو کیوں نہیں آ سکتی ہے تو یہ بہت بہت اچھی لگی کہ ہمیں سیکھنا چاہیے سکھانا چاہیے اور continue process ہے زندگی کا اسے اسی طرح گزارنا چاہیے بہت motivational message ہے کہ انہوں نے کہا کہ زندگی میں جسے خوشیاں آپ کو ملتی ہیں ہر چیز ملتی ہے تو اس کو بھی بچوں کو prepare کریں کہ آپ دکھ بھی کبھی آج گوشت کھانے تو کل ڈال بھی کہیں گے سب سے بھی کہیں گے آپ ایسا نہ سوچیں کہ یہ ہو تو پھر اسی طرح ان کی وہ بات ہو گئی کہ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں ان مشکلوں کو کہہ دو میرا خدا بڑا ہے تو ایسا ہی ہے تو انسان اصل میں یہ واقعہ بہت میں آج مجھے یہ با خدا یہ پتا چلا کہ میرے اندر یہ شدیاں بھی کمی ہوئی کہ میں نے ایسا دیکھا ہے اور یہ میں جاؤں گی یہ میسج میں نیکسٹ انشاءاللہ شیئر کروں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف اچھا اچھا ہی نہ سوچوایں کہ اچھا ہی نہ سوچیں کہ بھئی بس ڈاکٹر بننا ہے تو تم بہت سفل ہو جاؤگے اور تم اس وقت بھی کبھی کبھی اتنی بڑی بڑی بیماریاں لگتی ہیں تو پیسے سے بھی نہیں بچے کو یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو اس میں فیل بھی ہو سکتے ہیں بلکول یہ بتا کر رکھیں آپ دیکھیں بہت سارے بچے خودکشی کر لیتے ہیں کسی چھوٹی سی بات پہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو اس بات کے لیے تیار نہیں کیا ہوتا کہ آپ میٹے کا امتحان دے رہے ہیں آپ نے ساری محنت کی ہے بہت لگن کے ساتھ تیاری کی ہے لیکن آپ فیل ہو گئے لیکن بچے کو ذہنی طوح پہ اس بات کے لیے بھی تیار ہونے چاہیے کہ میں فیل بھی ہو سکتا ہوں اور ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے محبت میں ہو جاتے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کیسے ہیں اور جیسے کوئی دنیا کی لڑکی ختم ہو گئے یہ ایسا بھی ہے پتہ نہیں ایسا کی پتہ ہے اب یہ آہستہ آہستہ محبت والا چپٹر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے اور لوگ حقیقت کو سمجھتے جا رہے ہیں اس میں بھی اس میں بھی اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مسئلہ سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کی زندگی کو تنگ نہیں بنانا چاہیے یہ بھی ایک اللہ پاک میسیج ہے کبھی کبھی ایسا درخت ہوتا ہے وہ پورا جیسے عام کا درخت اس پر عام ہی نہیں ہوتے اللہ کی یہ بھی یہ بھی کیان یہ بلکل ہے یہ ہم انسانوں کے لیے کہ دیکھیں یہ عام کا درخت ہے پھل نہیں دے پا رہا ہے یہ خدا کی رضا نہیں تھی جیسے بے اولاد جھوڑے ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسئلہت ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کو کوئی اور انام بلکل اور انام بہت اچھی بات دوسرا کچھ اور اللہ نے بہتر سوچا آج ہم لوگ علی حسن ساجد صاحب کے ساتھ موجود ہیں بہترین پرسنیٹی بہت ہی زبردست گفتگو ان کی میرا تو دل کرتا ہے یہ بولے جائے اور میں سنتی جاؤں اور اسی طرح ہماری زندگی ایسے لوگوں کے درمینوں کاش ہم لوگ اچھی ہم لوگ جب ٹائم ہمارے ملتا ہے نا then used to mobile and used to television ایسا ہی ہے لیکن ہم لوگ پہلے ایک وقت ہوتا تھا ہم اچھے اچھے لوگوں کے درمین جا کے بیٹھتے تھے تھوڑھے ان کی درمین گفتگو ہوتی تھی آج دس لوگ ایسے بیٹھتے تھے ان سے سیکھتے تھے یوت ان سے ملنے جاتی تھی آج ہم ان سر سے ملنے جا رہے ٹائم لیا جاتا تھا اب بہت ساری چیزیں بہت ڈن ہو گئی ہیں اب بچے جو ہے نا وہ موبائل نے انہیں کیرنیپ کر لیا ہے بالکل اور ٹیبلیٹ نے انہیں جکر لیا ہے اور ہم لوگ فزیکل ہی ایکٹیوٹی سے دور ہو گئے بالکل اور ہم لوگ بیٹھ کے سمجھتے گیم اور نام نہیں لینے چاہتی کچھ لوگ اس سے ڈیتھ بھی ہو گئی بچوں میں جی جی ایسا ہے تو گیمز میں اور آج کل ہماری ان میں سب سے زیادہ ہاتھ ہے ہمارے پیرنٹس کا میں یہ کہوں گی سب ایسے نہیں ہیں لوگ بچے کو چھوٹے سے بچے کو موبائل پکڑا دیتے اور وہ بچہ یوں یوں چنو چنو یوں یوں اور بڑے خوش ہوتے تو وہ پہلا ابتدائی انیشیل آپ نے ڈال دی ایسے کامپیرٹس کو کچھ کچھ صورت یاد کروا دیں تو زیادہ اچھا اس کا ترجمہ بھی پڑھا دیں تو میرے خیال میں وہ بہتر ہے ہم اپنی آسانی دیکھتے ہیں اور موبائل پکڑا دیتے ہیں اور دین ہیپی ہم خوش ہوتے ہیں اچھے جی علی صاحب جاتے جاتے میں چاہوں گی آپ ایک خوبصورت سا ہمارے پاس تین منٹ رہ گئے تو میں کہہ دیوں کچھ اچھا سا میسیج اپنا لاسٹ ہمارے ناظرین کو اور ہماری عوام کو میں اپنے شو سے ریلمنٹ تو آپ نے ہمیں تعریف کر دی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کچھ ایسی بات جو کہتے ہیں یہ عوام تک پہنچنی چاہے بیسے تو میں نے سارا میسیج ہی دیا ہے سارے اپنی گفتگو سارے باتیں موٹیویشنل ہیں تو موٹیویشنل ہی گفتگو رہی تو بس عوام میں یہی کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ محنت کریں اور اپنے کام سے سچی لگن پیدا کریں اور چاہے وہ عشق اور محبت ہی کیوں نہ ہو اس میں بھی آپ کو سچا ہونا چاہیے اور اگر آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو سچا ہونا چاہیے لگن ہونی چاہیے توجہ انہماک یہ بہت ضروری ہیں چیزیں تو زندگی میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ حاصل نہ کر پائیں میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو سوچا وہ پا لیا اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو سوچوں گا اسے حاصل کر لوں گا پا لوں گا اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ زندگی رکنے کا نام نہیں آخری سانس تک چلنے کا نام چلنے کا نام زندہ رہنے کا نام ہے خوشی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ تینکیس سو مچ فر کامنگ بینن شو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یاد رکھا مجھے یہاں موقع دیا کچھ باتیں کرنے کا تو پھر انشاءاللہ کسی شو میں پھر آپ کی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک موٹیویشنل ایک پروگرام کروں گی آپ تو آپ تو میری انسپریشن ہے میں یہ کہوں گی میں نے آپ سے سیکھا میں نے از ای نیوز اینکر اور ان کے جو لفظ کیونکہ مجھے بقاعدہ کہا جاتا ہے ان کو فالو کیجئے اور یہ جیسے جیسے پیپر اٹھاتے تھے ایز ای نیوز اینکر میں خبرنامہ جیسے ہم کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی تھی تو وہ بہت خوبصورت ایک انیشال تھا اور میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے میں کبھی وہ لمحے نہیں بول سکتی اپنا بہت خیال رکھی گا اچھا ہم چلیں گے زربیا کی جانب میں نہیں چاہتی وہ بچی رہ جائے اور اس کی ڈش ہو گئی ہے زربیا are you ready کیسا لگا آپ کو آنا یہاں پر بہت اچھا لگا مزا ہے that's good اور یہی چاہیے مجھے آپ کا آپ کسی کے محتاج جا رہے ہیں اپنی ایڈوکیشن کنٹینیو رکھے گا اور اپنے جو ہے آپ انترپنور وومنز میں بھی آتی ہیں آپ سکلز میں بھی آتی ہیں آپ یوت میں اور یہی مجھے چاہیے کہ آپ آگے اسی طرح کام کہتی رہیں ٹھیک ہے good thank you so much جی ناظرین میں ابھی کیونکہ پروگرام کا وقت ہو گیا ختم لیکن زندگی کا وقت نہیں ختم ہوا زندگی ہے روہ دوہ زندگی ہے چلنے کا نام لیکن ایک بات کہوں میں کبھی بھی بہت سارے لوگ آپ کے اٹھ گرد ہوں گے جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کچھ سپورٹ نہیں ہوتی یا وہ ڈیسارڈ ہوتے ہیں تو جب جو ڈیسارڈ ہونا تو ایک کام کیا کریں جو نیچے جھکے ہوئے لوگ ہیں ان کے لئے جھکے اور ان کو اٹھائیں جب آپ جھک کے اٹھائیں گے تو وہ اٹھ جائیں گے سمجھ آرہی ہے میری بات اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دوہو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ